اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل اردو ناویل ورڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ چلیں ناویل شروع کرتے ہیں ناویل کا نام ہے چنگ لیا دل نے دل بر مس سنا کلاس روم میں داخل ہوئیں تو کلاس میں ادھم مچاتی لڑکیاں فور آلف ماسوم بن کے بیٹھ گئیں ارے نہیں نہیں اب بھی کیوں چپ ہوئی ہو سب اب بھی کرو نہ کھیل تماشے اوفوف جاہلوں کی ٹولی عقل تو گھاس چرنے گئی ہے گدے گھوڑوں جتنے قد ہو گئے حرکتیں پھر بچوں والی صدھر جاؤ تم ساری کی ساری ورنہ یہ ہو کہ مجھے تم لوگوں کی مکمل مرمت کرنی پڑ جائے مس سنا کا اشارہ معاویہ اور اس کے گروپ کی طرف تھا اگر وہ لڑکیاں اپنی شیطانیوں سے باز نہیں آتی تھی تو مس سنا بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی ایسی عزت کرتی تھی ان سب کی ساری کلاس کے سامنے کہ اگر کوئی عام لڑکی ہو تو شرم سے سر نہ اٹھا پائے اتنی بے عزتی کے بعد پر وہ تھوڑی نہ عام لڑکیاں تھیں وہ تو شیطان کی نانیاں تھی اور معاویہ ان نانیوں کی نانی جہاں مس سنا وقتالف وقتالف ان کی عزت کرنا نہیں بھولتی تھی وہاں وہ لڑکیاں بھی اکثر شیطانیاں کرنے سے باز نہیں آتی تھی آج بھی کسی کلاس کی لڑکی نے سٹاف روم میں جا کر مس سنا کو شکایت کی تھی کہ معاویہ اور اس کا گروپ بلیک بورڈ پر آپ کے بال بنا بنا کے آپ کا مزاق بنا رہی ہین دراصل مس سنا کے بال گھنگھر آلے تھے اور معاویہ اور اس کا گروپ ان کو پھٹا بم کہتی تھی کچھ بیچاری مس سنا بھی سادہ سی فیشن سے کوسوں دور اس لیے ان شیطان لڑکیوں کو مزا آتا مس کو چھیڑ کے مس سنا کلاس روم میں آئیں تو معاویہ نے اپنے دوپٹے سے ہی بلیک بورڈ صاف کر دیا اور خود بھاگ کر اپنی سنیت پر بیٹھ گئی کافی ڈانٹنے کے بعد مس سنا تو چلی گئیں پر شیطانوں کی تولی پھر شروع ہو گئی شرارتیں کرنے معاویہ، امارہ، سمیرہ اور سبا چار سہلیاں تھی معاویہ سب سے بڑی شیطان کی نانی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے سمیرہ اور امارہ بھی لگ گئی تھی یہ سب سکول کے وقت سے ساتھ تھی اس لیے اتنی لمبی دوستی نے ان کو بلکل اے جیسا کر دیا تھا اور سبا ان کو کالج میں ملی تھی گو کہ وہ اتنی شرارتی نہیں تھی پر ان کے ساتھ نے اسے بھی اپنے جیسا کر لیا تھا پھر بھی وہ خاصی ڈرپوک تھی اکثر الٹے کاموں میں ان کا کم کم ساتھ دیتی تھی ابھاگ جاتی تھی جس پر باقی تینوں اس کو ڈرپوک کہہ کر چلوتی تھی اور وہ ہنس کر بات ٹال دیتی وقا صاحب کی کریانہ کی چھوٹی سی کرائے کی دکان تھی جسے بس گزر بسربہ مشکل ہوتا تھا ان سے چھوٹا ایک ہی بھائی وقار تھا جو تھوڑا بہت پڑ گیا تھا جس کے باعث اسے بنک میں نوکری مل گئی تھی دونوں بھائیوں کی شادی اکساتھ کر کے ان کی والدہ بشر بیگم کچھ ہی عرصے بعد دنیا چھوڑ گئیں والد تو پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے یوں دونوں بھائیوں پہ گھر کی ساری ذمہ داری ہے وقار صاحب تو اچھا خاصہ کما لیتے تھے پھر بھی غربت کا رونا ہی روتے نہیں تھکتے تھے وجہ ان کی ضرورت سے زیادہ تیز بیوی مونہ تھی جسے شیطانی ذہن چلانے سے تو فرصت ہی کہاں تھی وقار صاحب کی تو قسمت نے ہر جگہ ہی ساتھ دیا اور پہلے ہی سال گود بھی بھر گئی مونہ بیگم کی پر ادھر وقار صاحب بیچارے جہاں غربت کا شکار تھے وہاں اولاد کی نعمت سے بھی محروم رہے اور ان کی بیگم ہرا صاحبہ اتنی ہی سابر عورت تھی کسی بات کا شکو کبھی منح پہ نہ آیا حالانکہ مونہ آتے جاتے چلتے پھرتے ان کو بے اولاد ہونے کا تو کبھی غربت کا تانہ دے دیتی آج بھی ہرا جب کپڑے دھونے بیٹھیں تو مونہ بیگم اپنے اور اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں زاہد اور شاہد کے کپڑے لے کر آگئیں اوووو بی بی ویلی نکمی یہ تھوڑے سے کپڑے ہمارے بھی دھولو ویسے بھی تم کو کوئی کام ہی کہا ہے ایک ہم ہے بچے بھی سنبھالو میاں کو بھی دیکھو گھر کے خرچے بھی کرو تم لوگوں کا کیانہ اولاد ہے بانچ کی نہ کوئی خرچہ کرتے ہو گھر کا بس ویلیاں ہی کھاتے ہو ساری فکریں تو ہمیں ہی ہین ہون کہہ کر مونہ چلتی بنی اور ہرا آنسو پیتی اس کے اور اس کے بیٹوں کے گندے ترین کپڑے دال ہونے بیٹھ گئیں مونہ کبھی ہرا سے رشتے کا مان نہیں رکھتی تھی ہمیشہ جیٹھانی کو تم کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی اور ہرا بھی چپ چاپ سب سہتی تھی اور وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی سبر تو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اور کچھ شوہر کی طرف سے بھی برداشت کرنے کی خاص ہدایت تھی انہیں میر چنگیز خان کا تعلق پشاور سے تھا پیشے سے ڈاکٹر تھے شادی کو آٹھ سال بیٹھ گئے تھے پر اولاد کی نعمت سے محروم تھے پھر بھی ہر حال میں اللوہ کا شکر کرنا نہیں بھولتے تھے اور اسی سبر اور شک کا نتیجہ ہی تھا کہ اللوہ پاک آٹھ سال بعد مہربان ہو گیا اور ان کی بیگم مہرین کو ایک چاند سا بیٹا دیا جس کو پیار سے میر چنگیز خان نل کہ کے پکارتے تھے جی سر اپنے اتنی جلدی میں بلائیا خیریت عبید علی مدسر شاہ اور مر شاویز خان تینوں ایک ساتھ کھڑے تھے کیونکہ ان کو ان کے سینئر نے بلائیا تھا ہاں بلائیا ہے میں نے کیونکہ بات ہی ایسی ہے کہ جلدی میں بلانا پڑا عبید مدسر اور شاویز چھٹی پر تھے اور انہیں چھٹی ختم ہونے سے پہلے ہی کال کر کے بلائیا گیا تھا وہ تینوں کمانڈوز تھے اور تینوں شے جوان تھے اہم کیس زیادہ تر ان تینوں کے سپورد ہی کیے جاتے تھے اب بھی مسئلہ خاصا گھمبیر تھا جوانوں دراصل بات یہ ہے کہ ابھی ایک خبری سے پتا چلا ہے کہ لڑکیوں کو اغوا کر کے بیچنے والے تعلیمی اداروں سے لڑکیوں کو ورغلا کر آنشے کا عادی بنا کر اغوا کر سکتے ہیں میں تم تینوں کو ٹیم کی صورت میں بھیج رہا ہوں عبید اور مدسر کو الگ الگ گرلز کالج میں بھیج رہا ہوں اور دونوں کے ساتھ کچھ جوان بھی بھیج رہا ہوں اور ہاں اب مرشا ویز خان جوان اب کی باری اب بھی جاؤ گے گرلز کالج وہاں کی زمناداری اب کی اب تینوں جاؤ اور کل سے اپنے کام پہ لگ جاؤ وہ کے سر انچی آواز میں کہتے سلیوٹ کرتے تینوں شیر جوان واپس چلے گئے تھے وقع صاحب نے ہمیشہ ہر حال میں اللوہ کا شکر ادا کیا تھا اور ہرا بیگم نے بھی کبھی ناشکری نہیں کی تھی اور شاید اللوہ پاک کو ان کی وہی ادا اتنی پسند آئی کہ شادی کے بارہ سال بعد اولادہ کی نعمت سے نواز دیا ہوا کچھ یوں کہ مونا دو بیٹوں کے بعد ایک بار پھر امید سے ہوئیں تو ہمیشہ کی طرح آسمان سر پر اٹھا لیا اف مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا حالانکہ پہلے بھی وہ ایک تنکے کا دو نہیں کرتی تھی پھر بھی بس ناز اٹھوانے کے بہانے الفادہم مچا رکھا تھا گھر میں اور وقع صاحب بھی واری صدقے جا رہے تھے نکمی بیوی کے اور بیچاری ہرا بیگم کوہلو کے بیل کی طرح گھن چکر بنی ہوئی تھی یوں ہی مونا کی خدمت کرتی ہرا ایک دن اس کے لیے چائے بنانے آئی کچن میں تو خود ہی چکر کھا کر گنر گئیں اور قدرتی طور پر وقع صاحب گھر دوپہر کا کھانا کھانے آئے تو سیدھا کچن کی طرف آئے اور وہاں بے ہوش پڑی بیوی کو دیکھ کر ان کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی کیونکہ ہرا ان کی دکھ سک کی ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب بیوی بھی تھی انہوں نے فرالف ہرا بیگم کو اٹھایا اور ہسپتال لے آئے وہاں پہنچ کر ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ ہرا بیگم ماں بننے والی ہین ادھر وقع صاحب کو اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا پر ان کا ایمان مضبوط تھا اور انہیں کہیں نہ کہیں امید تھی کہ اللوہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں اور اللوہ پاک نے بھی ان کی امید ٹوٹنے نہیں دی تھی کیونکہ بے شک میرا رب بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے جیسے ہی ہرا کو ہوش آیا تو نرس نے ان کو بھی یہ خوش خبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہیں ہرا کے تو خوشی کے مارے آنسو بہنے لگے تب ہی وقع صاحب ان کے پاس آئے اور پیار سے ان کے آنسو پونچ کہ بولے پگلی اللوہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تم رکیوں رہی ہو وقع صاحب کیا بتاؤں یہ خوشی کے آنسو ہیں میں اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئی مشکل سے مشکل وقت میں بھی نہیں اور دیکھے رہی مالک نے مجھے نواز دیا خوشی سے بات کرتے کرتے ایک بار پھر ان کے آنسو بہنکلے وقع صاحب اب مجھے کوئی بانچ نہیں بولے گا نہ ہرا نے مسومیت سے کہا نہیں کوئی نہیں بولے گا ایسا اب وقع صاحب نے ان کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا کر کہا گھر پہنچے تو مونہ کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا ارے ارے دیکھیں وقع صاحب دیکھیں یہاں آپ کی بیوی اس حالت میں گھر کے کام کرتی پھر رہی ہے اور ادھر مہارانی جی میاں کے ساتھ سیر سپاٹے کر کے لوٹی ہین غزب خدا کا افف مونہ نے آگ لگائی حالانکہ انہوں نے صرف بستر سے حل کر میاں کو چائے ہی بنا کے دی تھی نہیں تو ہرا ان کو نو ماں بستر سے ہلنے نہیں دیتی تھی بس آج پہلی بار چائے کیا بنالی گھر سر پر اٹھا رکھا تھا مونہ بیگم نے بھائی آپ کو پتا تو ہے کہ مونہ اس حالت میں تھوڑی چرچلی اور کمزور ہو جاتی ہے بھابی سے کہیے نہ اس کا مکمل خیال رکھیں کیوں لا پرواہی کرتی ہیں بھابی وقار نے ایسے کہا جیسے ہرا کوئی مونہ کی ملازمہ ہو اور مونہ شہزادی ہو دیکھو میاں تمہاری بیگم تو تیسری بار ماں بن رہی ہے اس کو تو اب یہ بچوں والے چونچلے نہیں ججتے ہاں البتہ ہرا پہلی بار ماں بن رہی اس کو ڈاکٹر نے آرام کرنے کا بولا ہے سختی سے وقا صاحب ہمیشہ کے کم گو اور صلا جو آج پہلی بار بولے تو چھپڑ پھاڑ کے بولے کے سامنے بیٹھے وقار اور مونہ کی چونچ ایسے بند ہوئی جیسے الفی سے جوڑی ہو اب جب سے مونہ کو پتا چلا کہ اس کی جیتھانی بھی ماں بننے والی ہے تو اس کے اندر ہر پل ایک آگ سی لگی رہتی آخر اب دن رات بانچ ہونے کا تانہ جو نہیں دے سکتی تھی محترما خیر پھر کالے دل کی مونہ نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دینا شروع کر دی کہ میرے تو پہلے بھی دو بیٹے ہیں دیکھنا اب بھی بیٹا ہی ہوگا اور ان کے ہوگی ہی بیٹی پر مونہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور اللوہ جسے بہت خوش ہوتا ہے اپنی رحمت کی بارش بھی اسی پر ہی کرتا ہے پر یہ بات کمزور ایمان والی مونہ کو کون سمجھاتا ان کو ان کی جلن نے دیوانہ بنا رکھا تھا ویسے بھی اب انہیں ویلیاں کھانے کو جو نہیں ملتی تھی اب برابر کا کام جو کروانا پڑتا تھا انہیں ہرا کہ ساتھ آج بھی برتند ہوتے جب کمر اکڑی تو چڑھ کر منہ میں بد دعائیں دینے لگیں اللوہ بیٹی ہو اس کے گھر بڑی اکڑی پھر رہی ہے بارہ سال بعد گود کیا ہری ہو گئی خود کو ملکہ آلیا سمجھ بیٹھی میرے بیٹا ہوگا اور اس کے بیٹی دیکھنا جی جی بھا بھی بالکل میرے گھر بیٹی ہی ہوگی کیونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے اور میں اللوہ کی رحمت کا طلبگار ہوں پیچھے سے آتے وقع صاحب جو مونہ کی بڑھ بڑھاہت سن چکے تھے ان کو سیدھی بات بول کر پانی پی کر مونہ کو مزید جلتا چھوڑ گئے مہرمہ اپنے دھیان اپنا چشمہ ٹھیک کرتی کالج میں داخل ہوئی اور دل میں آج ہونے والے ٹیسٹ کو دوہراتی ہوئی چلی جارہی تھی کہ اچانک اوپر سے کسی نے اس پر پانی سے بھری بالٹی ڈال دی اور اسے سارا گیلا کر دیا اور ماسوم سی مہرمہ نے جب آنسو بھری آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھا تو اوپر کھڑی معاویہ امارا سمیرہ موٹی اس پر ہنس رہے تھی بیٹری بھیگ گئی سمیرہ موٹی نے کہا او میلا شونہ جاؤ اب رونا نہیں کلاس میں جاکہ ٹیسٹ کی تیاری کرو پڑا کو بیٹری اس بار امارا نے منح بنا کر کہا کیونکہ امارا اس کی کزن چچی کی بیٹی بھی تھی اور اس کی ماں سے اسے ہمیشہ مہرمہ کے خلاف ہی تربیت ملی تھی اس لیے وہ یہ شوق گھر کے ساتھ ساتھ کالج میں اپنی شرارتی سہلیوں کے ساتھ بھی پورا کرتی رہتی تھی البتہ سبا کو ماسوم سی مہرمہ کے ساتھ اس کی سہلیوں کا یہ سلوک زہر لگتا تھا اس لیے وہ کبھی مہرمہ کو تن کرنے میں ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی اور معاویہ بس ہنس کر وقت گزار دیتی تھی وہ بھی کوئی خاص تن نہیں کرتی تھی مہرمہ کو بس اس کے پڑاکوں ہونے سے چانت تھی جس کی وجہ سے آئے دن کلاس میں ان کی نالائق اور شرارتی ہونے پر درگت بنتی رہتی تھی حلانکہ معاویہ نالائق نہیں تھی بس شرارتی تھی پر نالائق کا لقب بھی ساتھ ساتھ میں سنانے اس کو دے دیا تھا بس یہی وجہ تھی کہ وہ مہرمہ سے تھوڑا بہت چرتی تھی باقی امارا کی طرح کوئی ذاتی نفرت نہیں تھی اسے مہرمہ سے اور ویسے بھی جتنی معصوم مہرمہ تھی اس پر تو یوں ہی ہر انسان کو پیار آ جاتا تھا سوائے امارا اور اس کی ماں کے مونہ کو اللوہ نے بیٹی جیسی رحمت دی تو اس نے رورو کے ہسپتال سر پر اٹھا لیا حالانکہ اللوہ پاک نے پہلے دو بیٹے بھی دیئے تھے پر اس کو رونا صرف یہ تھا کہ میرے بیٹی ہو گئی اگر ہرا کہ بیٹا ہو گیا تو میری انچی ناک کر جائے گی اور یہ اس کی اپنی بنائی سوچ تھی حقیقت اس سے بلکل مختلف تھی کیونکہ ہرا اور وقاس تو خود بیٹی کے لیے اللوہ کے حضور دعاک مانگتے تھے ان کی خواہش تھی کہ اللوہ انہیں اپنی رحمت سے نوازے خیر مونہ کو تب تک سکون نہیں ملا جب تک دو ماہ بعد ہرا کے گھر بھی بیٹی نہیں ہو گئی اسے وہ اپنی جیت سمجھ رہے تھی حالانکہ وقاس اور ہرا نے خود اللوہ سے رحمت دعاوں میں مانگ کر لی تھی وقاس صاحب نے اپنی لادلی کا پیار سے نام دل بر رکھا عبید علی، مدسر شاہ اور مرشا ویز خان اپنے اپنے دیئے ہوئے تعلیمی اداروں میں پہنچ گئے سب کے ساتھ کچھ اور اہلکار بھی ٹیموں کی صورت میں بیج ہے گئے تھے مرشا ویز خان جس دن گرلز کالیج پہنچا اس دن کالیج میں آکا داکوا سٹوڈنٹ نظر آ رہی تھی کیونکہ اگلے دن وہاں فن فیر تھا اس لیے زیادہ تر سٹوڈنٹس چھٹی پر تھی خیر پھر بھی وہ اپنی ڈیوٹی کرتا رہا اور شام نے وہیں کالیج کے قریب ہی اپنے فلیٹ پر آ گیا جو کالیج کے بالکل سامنے تھا اس لیے وہیں سامنے سے وہ کالیج میں آتے جاتے لوگوں پر رات میں بھی نظر رکھ سکتا تھا عبید اور مدسر نے بھی ٹھیک اسی طرح اپنی ڈیوٹی سنبھال لی جیسے مرشا ویز خان نے سنبھالی تھی شرارتی لڑکیوں نے کلاس میں ایک بار پھر علفادہم مچا رکھا تھا اور کب مصنہ کلاس میں آئیں کسی کو خبر بھی نہ ہوئی پتا تو تب چلا جب مصنہ نے کہا شاباش بندریوں اچھلو اچھلو تمہارے اچھلنے سے تو پتا چلتا ہے کہ جنگلی آئے ہیں کالیج میں حد ہو گئی بتمیز لڑکیاں مصنہ لگاتار بڑھ بڑھا رہی تھی اور معاویہ اور اس کا گروپ دانتوں کی مشوری کر رہا تھا بھلا بے عزتی تو ان کی پسندیدہ خوراک تھی تو وہ کیوں شرمندہ ہوتی خیر مصنہ خوب سنا کر دل ہولا کر کے کلاس شروع کر چکی تھی کہ اچانک کچھ اڑتی ہوئی چیز اکر ان کے قدموں میں اگنر جسے ان کا تیرا جان نکل گیا اف یہ کیا گرا میرے پیروں میں مصنہ نے گھبرا کر کہا نیچے دیکھا تو ایک گٹھوی نمہ چیز پڑی تھی جسے جب مصنہ نے ہلا جلا کے دیکھا تو وہ مہرمانک لی ارے بیٹا دیہان سے چلا کرو یوں آنن فانن کیوں آئی چلو شاباش جا کے اپنی سنیت پر بیٹھو مصنہ اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا اب اب سب تو حیران کے ساتھ ساتھ پریشان ایبے ہو گئے ہوں گے کہ مصنہ اور اتنا میٹھا لہجہ کہیں سورج مغرب سے تلو تو نہیں ہو گیا تو میں بتاتی ہوں ایسی کوئی بات نہیں دراصل مہرمہ کلاس کی سب سے اچھی سٹوڈنٹ تھی اور مصنہ کو اس سے خاص لگاؤ تھا یہ الگ بات تھی کہ معصوم سی مہرمہ کی پیدائشی نظر اتنی کمزور تھی کہ بنا چشمے کے اسے نہ ہونے کے برابر نظر آتا تھا پر اس میں بہت سی خوبیاں ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کلاس کی بہترین سٹوڈنٹ تھی اور یہی وجہ تھی کہ مصنہ جیسی غسیلی استاد بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی باقی ساری کلاس کی بھی وہ لادلی تھی اور سب اسے چشمش بلاتی تھی پیار سے بس ایک معاویہ اور اس کا گروپ ہی اسے تنگ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا تھا اور ہمیشہ اس معصوم کو بیٹری کہہ کر بلاتی تھی لو جی آگئی بیٹری ہمارے لیے رحمت بن کے اب مصنہ اس کے خوب سارے لاد اٹھائیں گی اور انہیں لادوہے میں ان کا پیریڈ ختم ہو جائے گا اور ہماری مصن کے کوسنوں سے جان چھوٹ جائے گی سمیرہ نے اپنا ننہ سا شیطانی دماغ چلا کر اپنی طرف سے خوشخبری سنائی تب ہی معاویہ نے ایک دے موقع اس کی کمر میں جھڑ دیا پیاری بہن سمیرہ آپ کا ابھی ابھی دماغی توازن خراب ہوا ہے اب بچپن سے اوپر والا خانہ خالی ہے مطلب سمیرہ نے رونی صورت بنا کر کہا اے بے وقوف مصنہ کی لادلی نے اگر مص کو ٹیسٹ کا یاد کروا دیا جس کا پچھلے ہفتے مص نے سختی سے بولا تھا کہ منڈے کو لوں گی اور جس کو نہ آیا اس کو کلاس کے باہر مرغہ بناؤں گی اور آج منڈے ہی ہے اور مص بھولی ہوئی ہے ٹیسٹ کو بیکری ہمارے لیے رحمت نہیں زہمت بن کے آئی ہے سمجھی کچھ کر موٹی سمیرہ ورنہ سب کی دھولائی آج پکو معاویہ نے پریشان صورت بنا کر کہا کچھ کر تو لومے پر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی سمیرہ نے کہا وہ کیا معاویہ نے پوچھا تم نے ابھی جو کہا کہ مص ہمیں مرغے بنا کر کلاس کے باہر نکال دیں گی ہاں تو معاویہ نے جھنجلا کر کہا پر ہم تو لڑکیاں ہیں نہ تو اصولی طور پر مرغے نہیں ان کو ہمیں مرغیاں بنانا چاہیے سمیرہ موٹی نے اپنے تین کوئی بہت ہی اقلمندی کی بات کی جس پر ایک اور دیمو کا اس کی کمر کی نظر ہوا اور وہ سسسی کر کے رہ گئی معاویہ تم بہت ظالم ہو وہ ویسے سمیرہ نے معصوم سا شکو کیا میں اس سے بھی زیادہ ظالم ہو سکتی ہوں اگر تم نے کوئی حل نہ نکالا مص سنا کے ٹیسٹ سے بچنے کا اچھا اچھا مارنا بند کرو کرتی ہوں کچھ سمیرہ موٹی نے خوب سوچ بچار کے بعد ایک حل نکال ہی لیا اور بنا اپنی دوستوں کو بتائے کہ وہ کیا کرنے والی ہے شروع ہو گئی یہ چھوٹیے 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 امو مجھے کچھ ہو رہا ہے چکر آ رہے ہیں کوئی مجھے بچاؤ وہ وہ سمیرہ کے چلانے پر مص سنا سمیت ساری کلاس اس کے پاس بھاگی بھاگی آئی کیا ہوا اپکو مص سنا نے پریشانی سے پوچھا کچھ کچھ سمیرہ موٹی نے کہا ہے نونغونہ نونغونہ کیا کہا مص سنا کی تیوری چڑی نہیں مص میں وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ہاں بلک پریشر کا مسئلہ ہے اکثر ہو جاتا تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا اب بھی شاید وہی مسئلہ ہوا ہے سمیرہ نے مکمل معصوم بننے کی ایکٹنگ کی آہاں آج سے پہلے تو کبھی کلاس میں تمہیں یہ مسئلہ نہیں ہوا مص سنا بھی کمال تھی بال کی کھال نکال لیتی تھی افف اووو کہا پھنس گئی میں سمیرہ منہ میں بڑھ بڑھائی نہیں مس بس کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا ہے یہ مسئلہ اس لیے اوکے چلو میرے ساتھ سٹاف روم میں مس نے کہا ہین سٹاف روم میں کیوں سمیرہ نے حق لاتے ہوئے کہا افو تم کتنے سوال کرتی ہو چلو میرے ساتھ مس سنا اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارے سے اسے اپنے ساتھ سٹاف روم میں لے گئیں جہاں اب اللوہ ہی جانے اس کا کیا حال ہونے والا تھا مس سنا کا پیریڈ لاسٹ ہوتا تھا اس لیے سمیرہ کے واپس آنے سے پہلے چھٹی ہو گئی اور سب کو مجبورہ آلف گھر جانا پڑا اگلے دن موٹی سمیرہ کلاس میں واپس آئی تو سب نے بے چین ہو کہ پوچھا بولو کیا ہوا کچھ بھی نہیں ڈاکٹر آیا چک کیا اور مجھے آرام کرنے کا کہہ کر چلتا بنا بسس موٹی سمیرہ نے خوشی سے کہا اچھا مطلب مس سنا کو تم پر شک نہیں ہوا معاویہ سبا اور امارا نے حیرانی سے پوچھا بلکل بھی نہیں سمیرہ نے دانت دکھا کر کہا پر مجھے تو دال میں کچھ بلیک بلیک لگ رہا ہے سبا نے سمجھداری دکھائی نہیں تو موٹی نے خوشی سے کہا یار قسم سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ بلیک کیوں ساری دال ہی بلیک ہے نا اور اب تم سب منہ میں کرنے والی ہوں ریڈ ریڈ شرارتی تولے کے پیچھے کھڑی مس سنا کی آواز نے ان سب کی ایسی جان نکالی کہ بس سب وہیں دم سادھے بیٹھ گئیں ہا تو یہ سارا ڈراما نہ تم سب نے ٹیسٹ سے بچنے کیلئے کیا تھا نہ تم لوگوں کو کیا لگا کہ میں کبھی ٹیسٹ لے نہ بھول سکتی ہوں کبھی بھی نہیں الفالوف کی نانیو مجھے شک تو تب ہی ہو گیا تھا جب سمیرہ صاحبہ پکڑ کر پیٹ بیٹھے تھی اور بول ہائی بلڈ پریشر کا رہی تھی بیٹا جی ایک عمر گزاری ہے تجربہ بھی کسی چیز کا نام ہے تم جیسی چھوٹیوں کی باتوں میں آنے لگی تو کرلی ہم نے استادی کل جب اس نے ہائی بلڈ پریشر کا شور مچایا تو میں سٹاف روم میں جا کر اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلایا جو کہ اتفاقنا سمیرہ کا بھی فیملی ڈاکٹر ہے انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ سمیرہ کی امو بچپن سے اس کو ان کے کلینک ہی لے کر جاتی ہیں اور اسے کبھی ہائی بی پی کا مسئلہ نہیں ہوا اور اب بھی بالکل نارمل ہے کیونکہ سمیرہ جی واپس گھر جا چکی تھی اس لیے میں آج تک اب سب کا بے سبری سے انتظار کیا اب شرافت سے سب اٹھو اور کلاس کے باہر نکلو اور کان پکڑ کے پورے گراؤنڈ کا چکر لگاؤ شاباش اٹھو اٹھو میں سنانے شدید غصے میں کہا ساتھ ہی وہ چاروں ڈر کے باہر کو بھاگیں مدسر نکال کر کے عبیت کو کوئی اہم بات بتائی تھی کیس کے حوالے سے اور جلد از جلد میر شاویز سے مل کر اسے بتانے کا بولا تھا کیونکہ اس سے فون پر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا عبیت پہلے اس فلیٹ پر پہنچ اجس پر وقتی طور پر شاویز نے رہائش کی تھی جب وہاں تالہ لگا ملا تو سیدھا گرلز کالج پہنچ گیا جہاں شاویز کی ڈیوٹی تھی وہاں پہنچ کر وہ آدیر علف آدیر ماہ شاویز خان کو ڈھونڈنے لگا یوں ہی گردن گھوماتے گھوماتے اس کی نظر سامنے کان پکڑ کے گراؤنڈ کا چکر لگاتی لڑکیوں پر پڑی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کہہ کہا بلند ہوا جس پر سب سے پہلے معاویہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کسی کو اپنے طرف دیکھ کر ہنستہ ہوا پا کہ اس کا ڈوب مرنے کو دل کیا کہاں کلاس میں وہ پینی خان بنی گھومتی تھی اور کہاں پورے کالج کے سامنے کان پکڑے کھڑی تھی خاص طور پر ایک لڑکے کے سامنے باقیوں کو تو شاید بے عزتی محسوس ہی نہیں ہوئی پر معاویہ کا مارے شرم کے برا حال تھا اوپر سے آتی جاتی لڑکیاں بھی ہنس رہی تھی ان پر معاویہ سے برداشت نہیں ہوا اور اس کی آنکھ میں کب آنسو آ کر اس کی گال بھگو گیا اسے بھی پتا نہیں چلا اور سامنے کھڑے عبید کو وہ آنسو دنکے گیا اور کچھ شرمندہ ہوتا وہاں سے آگے کی جانب بڑھ گیا اور مس سنا کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد پہلی بار معاویہ روتی ہوئی گھر گئی جسے پودوں کے پیچھے کھڑے عبید نے بڑے غور سے دیکھا درختوں کی اوٹ میں کرسی پر بیٹھا مر شاویز خان لیپ ٹاپ پر بیٹھا اپنا ضروری کام کر رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اسے بھاؤ کیا تو وہ مڑ کر ہنسنے لگا اوہ بھائی کب صدرے گا تیری حرکتیں بچوں جیسی ہی رہیں گی کیا ہمیشہ شاویز نے مسکرا کر کہا ہاجی بلکل عبید نے بھی جواب میں ہلکی سی مسکراہت اس کی طرف اچھا لی اوہیرو سوے نگائی تائے سو کیسے ہو آپ عبید نے پوچھا زو خیامہ میں ٹھیک ہوں تم سناو لالا کیسے ہو اور خیر سے آنا ہوا مر شاویز خان نے پیاری سی مسکان کے ساتھ کہا میں بھی فٹ فارٹ اور ہاں ان لوگوں کے بارے میں کچھ معلومات ملے ہیں جو کالیج کی لڑکیوں کو غلط راستوں پر لگاتے ہیں یہ لوگ مختلف طریقوں سے ہماری قوم کی بیٹیوں کو خراب کر کے ان کا غلط استعمال کرتے ہیں جیسے کسی کو نشے کا عادی بنا کے کسی کو پیار محبت کے چکر میں پھنسا کے اور کسی غریب لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے نوکری کا جھانسہ دے کر گرلز کالیج جتنے بھی ہیں شہر میں ہوں سب میں آہستہ یہ لوگ اپنی جرائم پیشہ لڑکیوں کو پھیلا رہے سٹوڈنٹ کے طور پر خاص طور پر ان تین کا لجز میں جن میں سر نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے عبیت کے بتانے پر مرشاویز کی غصے سے مٹھیاب نیچ گئیں ان درندوں کی اتنی حمد کے میرے مک کی بچیوں کا روشن مستقبل تاریخ کریں ان کو تو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ یاد کریں گے مرشاویز نے شدید غصے میں کہا کیوں کہ اسے اپنے وطن سے بہت محبت تھی اور اس کا دل کرتا تھا تھا کہ اپنے وطن سے ساری گندگی جرائم سب ختم کر کے اسے ایسے لوگوں سے پاک کر دے جو اس کے مک کی خوبصورتی اور عظمت کو نقصان پہنچانے کی حمد بھی کرتے ہیں فکر نہ کر لالا اب ہم آگے ہیں نہ ایک بھی لڑکی کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے یہ لوگ انشاء اللہ عبید نے مسکرا کر کہا اور آگے کا لائحہ عمل تے کر کے لوٹ گیا واپس جاتے ہوئے گیٹ میں ایک بار پھر اسے وہ روتی ہوئی لڑکی دنکے تو وہ اس کے دل کو جانے کیوں کچھ ہوا تھا اور اپنے یوں ہنسنے پر اسے دکھ سا ہوا خد ہو گئی کوئی کالج کے سٹوڈنس کو بھی کان پکڑاتا ہے بھلا مس سنا ہٹلر کی اے معاہے لگتی ہیں مجھے کتنی بے عزتی ہوئی اور معاویہ تو روحی پڑی تھی ہاں معاویہ سے یاد آیا آج معاویہ نہیں آئی لگتا کل والی بات دل پہ لے لی اس نے خیر کوئی بات نہیں ہماری شہزادی جلد ہی نارمل ہو جائے گی امارا نے کہا باتوں باتوں میں دور سے آتی ان کو مہرما دکھی جس کا انہوں نے ریکارڈ لگانا شروع کر دیا اور وہ وہ بیٹری کدھر چلی تو کدھر چلی جانے کہا تو کدھر چلی عریب ہسل گئی چھوٹیے 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 سمیرہ موٹی نے اتنا کہا ساتھ ہی سچ میں مہرما پسل گئی اور ارد گرد دیکھنے والی سب لڑکیا اس پر ہنسنے لگیں تو معصوم سی مہرما آنسو پیتی کپڑے جھاڑ کر کلاس روم میں چلی گئی وقا صاحب اور ہرا بیٹی کی آمد پر بہت خوش تھے اور اللوہ نے ان کو بیٹی بھی ایسی دی تھی جیسے موم کی گڑیا ہو ایک ایک نقش گڑا ہوا تھا وہ تو جیسے بنی بنائی بار بھی تھی اور دوسری طرف مونہ اور وقار کی کی بیٹی امارہ جسے وقار صاحب امو کہتے تھے پیار سے بچی ہونے کی وجہ سے کیوٹ لگتی تھی پر شکل او صورت درمیانی سی تھی گندمی رنگت چھوٹی چھوٹی آنکھیں جو کی مونہ پر ہی گئی تھی مونہ کو ہر وقت یہ بات بھی جلاتی تھی کہ جیتھانی کی بیٹی زیادہ پیاری کیوں ہے عجیب جل ککڑی سی عورت تھی مونہ دونوں بچیاں جب آٹھ ماکی ہوئیں اور بیٹھنے لگیں تو وقار صاحب نے نوٹ کیا ان کی لادلی مہرما جس کا نام انہوں پیار سے دلبر رکھا تھا زمین پر چلتی چونٹی کو بھی بہت نیچے ہو کے غور سے دیکھ رہی ہے انہیں پہلے اپنا وہم لگا پھر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اور مہرما بڑی ہونے لگی تب اس کے ماں باپ کو پتا چلا کہ اس کی بینائی نہ ہونے کے برابر ہے تب انہوں نے پہلی بار ڈاکٹر مرچ انگیز خان کو چک کروایا تو انہوں نے بتایا کہ حمل کے دوران ان کی بیگم اچھی خوراک نہیں لے پائیں اس لیے ان کی بچی میں یہ کمی ہے چشمے کے ساتھ گزارا ہوتا رہے گا اور بڑے ہونے کے بعد کافی مہنگا آپریشن ہی اس کی بینائی بہتر کر سکتا ہے پھر بھی میں ایک سو نہیں کہتا میں کہ وہ مکمل ٹھیک ہو جائے گی پر میں کچھ ڈرابس دیتا رہوں گا اور لگاتار چشمے کے استعمال سے وہ نارمن لائف گزار سکتی ہے پر چشمے کے بنا اسے ایسے دکھے گا جیسے ہر چیز دھندلی ہو کچھ ٹھیک سے دیکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا غریب وقع صاحب اور کربھی کیا سکتے تھے ٹوٹے دل کے ساتھ بیٹی کو چشمہ لگوا کے اور چند ڈیزابس لے کے گھر آگئے کیونکہ مہنگے علاج کے ان کے پاس پیسے ہی کہا تھے مہرما کا بچپن سے لے کر جوان ہونے تک ڈاکٹر میر چنگیز خان سے تھوڑا بہت علاج چلتا رہا جس کی مدد سے نہ صرف وہ اپنی پڑھائی پوری کر رہی تھی بلکہ ہمیشہ اول رہ کر ماں باپ کا سر فخر سے بلند بھی کرتی تھی اور یہی بات مونہ کو اتنا جلاتی تھی کہ وہ ہمیشہ بہانے بہانے سے مہرما کو اس کی کمی کا احساس دلا کر احساس کمتری کا شکار بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی معاویہ ایک چھٹی کے بعد کالیج اتو گئی تھی پر اپنی پورے کالیج کے اور خاص طور پر ایک لڑکے کے سامنے ہوئی بے عزتی نے اس کو چپ سا کروا دیا تھا اسے دیکھ کر اس کی باقی شیطان کی نانیا چہک رہی تھی پر وہ ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دے رہی تھی وہ ایک کچھ یاد ہے آج فن فیر ہے اور تم سب گپے لگانے میں مصروف ہوئے رانجے مطلب معاویہ صاحبہ چلیں آپ کو رانجہ بننا تھا سونگ میں اور امارا چوہیا کو آنیر پر پتا نہیں ابھی تک کا ہے وہ آئی ہی نہیں سبا کے چاہ کر کہنے پر معاویہ کو یاد آیا کاف دو دن پہلے کس طرح انہوں نے مص سنا کو منایا تھا کہ وہ بھی میں حصہ لنا چاہتی ہے مص اب ہم پر یقین کریں ہم بہت اچھی ایکٹنگ کریں گے امارا نے کہا تم نکمیوں پر یقین کرنے والی غلطی میں تو نہیں کر سکتی نہ بابا نہ نکلو یہاں سے مص سنا جو سٹاف روم میں بیٹھی چائے پی رہے تھیں اگڑم اصن شیطان کی نانیوں کے ادم کرنے سے بری طرح چنڑ گئیں تھیں مص پلیز ایک چانس دے دے ہم ودا کرتے ہیں اتنی اچھی پرفارمنس کریں گے کہ پورا کالج تریف کرے گا دراصل چار جوڑیوں نے اپنے اپنے طریقے سے پرفارم کرنا تھا پھر جو سب سے اچھا کرتی اس کو انام ملنا تھا بہت منتوہے کے بعد مص سنا اس شرط پر مانی تھی کہ اگر وہ پہلے نمبر پر آئیں تو اور لڑکیوں نے بھی ودا کر لیا تھا کہ اول تو آ کے ہی دکھانا ہے اور مص سنا کو یقین تھا کہ وہ ہے نہیں نکمی کچھ نہیں ہونا ان سے اور ہاں خبردار جو کسی نے فضول بےہودہ سانگ چنا تو اچھا سوفت سا سانگ ہونا چاہیے تاکہ اصلی ہی رانجھے والی فیلنگ آئے سمجھ گئی سب مص سنا نے تھوڑی سختی سے کہا سوہنی ماہیوال مرزا صاحبہ لیلہ مجنو کی جوڑیاں بن گئی تھی بس ہی رانجھا رہ گئے تھے جو معاویہ کی خواہش تھی کہ وہ رانجھا بنے اور امارا چوہیا کو ہیر بننے کا شوق چڑھا تھا پر امارا کا اس دن دور دور تک کچھ پتانا تھا اور سارے کالج کی لڑکیاں شو دیکھنے کے لیے حال میں آنا شروع ہو گئی تھی سب جوڑیوں کے اینڈ میں ہی رانجھے کی باری تھی معاویہ کچھ دیر کے لیے سب انسلٹ بھول بھال کے تیاری میں لگ گئی کیونکہ اسے اس بار یہ دکھانا تھا کہ وہ بھی کچھ کر سکتی ہے نکمی نہیں پر ٹینشن یہ تھی کہ ہیر صاحبہ کا دور دور تک کچھ پتانا تھا اور تیسری جوڑی پر فارم کر رہی تھی اگلی باری معاویہ اور امارا کی تھی اور امارا تو شاید کہیں غائب ہو گئی تھی معاویہ کو بہت غصہ آ رہا تھا اب میں اکلی ہی سٹیج پر جاؤں گی اور جو ہوگا دیکھا جائے گا معاویہ غصے میں اٹھی اور اپنی باری پر سٹیج پر پہنچ گئی شو شروع ہونے سے پہلے مرشا ویز عبید اور مدسر کال پر بات کر رہے تھے اسلام علیکم اور کیسا چل رہا تیری طرف کالج کا فن فیر مدسر نے اپنی طرف سے پوچھا کہ خیر خیریت سے پورا ہو گیا پر آدیر صدا کے شرارتی عبید کو شرارت سوجی ہا جی ہا جی لالے کے آرد بنرد اتنی حسین بلائیں ہیں سب خیریت سے ہی ہوگا لالا بھی اور فن فیر بھی تاو باز اجا عبید کسی دن چھترول کر دینی میں نے تیری مرشا ویز جو ہمیشہ سے لڑکیوں کے نام سے بھی چونتا تھا عبید کی بات سن کے ہتھے سے اکھر گیا اچھا اچھا بھائی معاف کر دے تاو تے او پورانہ کہ پیچھے پڑ جاتا ایک چھوٹا سا مزاق کیا کر دو تو دیکھ بھائی ہم سب کو پتا تو لڑکیوں سے بہت چڑھتا پر سچ تو یہ ہے تاو ہے ہی اتنا جنگ کے کوئی بھی آقبار دیکھ لے تو مار کے لازمی دیکھتا ہے لالا جی اب کو مدسر نے مسکرا کر کہا اچھا جی اب اور کوئی مسکا بچا ہے کہ کام کی بات کریں مرشا ویز خان نے مدسر کی بات پر مسکرا کر کہا نہیں جی اب کوئی مسکا نہیں اب صرف کام کی بات اور کام کی بات یہ ہے کہ آج تیرے والے کالیج کے شو میں ایک لڑکی پیرٹ کل لڑکا فراغ پہن کے آئے گی اس پر ہم کو شک ہے کہ وہ کسی گینگ کی ہے کالیج کی لڑکیوں کو نشے کا عادی بناتی ہے دوستی کے جال میں پھنسا کر مدسر نے بتایا اوکے میں شو پہ خاص نظر رکھوں گا اور تم سب ٹچ میں رہنا اوکے اوکے مدسر اور عبید ایک ساتھ بولے اور کال بند کر کے اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگ گئے مہرمہ اپنی اموں کے ساتھ صبح کا ناشتہ بنانے میں مصروف تھی جب امارہ دن دھنتی ہوئی کچن میں آئی چن شمش مجھے تم سے کام ہے ذرا بات سنو وہ اپنی تائی کا لحاظ کیے بغیر بدتمیزی سے کہتی کچن سے باہر نکلی اور مہرمہ نے ایک نظر ماں کو دیکھا جن کی طرف سے جانے کا اشارہ پا کر وہ کچن سے باہر امارہ کی بات سننے چل دی ہا جی بولو اپنے بلایا حالانکہ ان دونوں مین بس دو ماں کا فرق تھا پھر بھی مہرمہ کی تربیت اتنی آلہ ہوئی تھی کہ وہ سب کو اب کہہ کر بلاتی تھی ہاں کام ہے وہ میں آج کالج میں ہیر کا رول کرنے والی تھی پر مجھے کچھ ضروری کام آ گیا اچانک اس لیے میری جگہ تم چلی جاؤ اور معاویہ کے ساتھ ہی رانجہ کی پرفارمنس کرو جاؤ اور ہاں معاویہ کو یہی کہنا کہ میری طبیعت بہت خراب تھی اس لیے اپنی جگہ تم کو بھیجا ہے کوئی غلطی نہ کر دینا او کے شاباش کہتی وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی یہ سوچے بنا کے معصوم سی مہرمانے کبھی کوئی ایکٹنگ ایسا کچھ نہیں کیا تھا وہ سٹیج پہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے کیسے یہ سب کرے گی سوچ کہ ہی اس کا سر چکرانے لگا پر مرتی کیا نہ کرتی اس پر روب جمانے والی کزن اپنا حکم سنا کر چلتی بنی تھی اور اس کے پاس امارا کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا ناشتہ بنا کر وہ بنا ناشتہ کیے اپنے کمرے میں ڈری سیلیکٹ کرنے چل دی اس کی لاسٹ برث ڈے پر اس کے بابا نے اسے پیرت کلر کی پرنسس فراگ گفٹ کی تھی جسے ابھی تک اس نے نہیں پہنا تھا اس نے وہی نکالی اور تیار ہونے چل دی تیار ہو کر اس نے چشمہ لگا کر خود کو دیکھا تو اصلی پرنسس سے بھی پیاری لگ رہی تھی پر موٹے شیشوں والا چشمہ اس کے چہرے پر یوں لگ رہا تھا جیسے چاند پر گرہن لگا ہو اور اس کی یہی کمی اس کی زندگی کا سب سے بڑا تانہ بنا دی تھی اس کی چچینے اور وہ معصوم اسی لیے احساس کم تری کا شکار ہو گئی تھی حالانکہ نظر کمزور اس کی پیدائشی تھی کوئی اس کا اپنا کسور تو نہیں تھا پر پھر بھی بچپن سے ہی اس کی چچینے ہمیشہ اسے اور اس کے ماں باپ کو تانے دے دے کر اس کا دل دکھایا تھا پر کبھی بھی اس باسبر بچی نے موڑ کر ان کو جواب نہیں دیا بلکہ ہنس کر ہمیشہ ٹال دیا آج بھی جب وہ پرنسس فراک پہن کر جب اینڈ میں ہلکا سا کاجل لگا رہی تھی تو پیچھے سے آتی اس کی مونہ چچی آگ لگائے بنانا رہ سکے لگا لو لگا لو بیٹا کاجل جتنا بھی لگا لو پر کیا فائدہ وہ تو چھپ جائے گا نہ موٹے چشمے کے پیچھے مونہ اس کا تمسخور اڑاتی وہاں سے چلی گئی اور محرمہ آنسو پیتی کاجل رگڑ کر ساف کرتی اپنا چشمہ لگا کر خود کو کہتی کالج چل پڑی کہ تیری قسمت میں جب یہ موٹا سا چشمہ ہے تو کیوں کاجل لگا کر خود کو خوش فہمی میں مبتلا کر رہی ہو مونہ چچی نے آج بھی اس کی حسین آنکھوں کو ٹوک کر اس کا دل بری طرح میری قسمت ہی بدل دے اور کبھی کبھی قبولیت کا وقت بھی تو ہوتا ہے نا فن فیر سے ایک دن پہلے امارا اپنے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی کہ کونسا سوٹ پہنے اسی وقت مونہ اس کے کمرے میں آئیں کیا کر رہی ہے میری شہزادی انہوں نے پوچھا امو بس کل کالج میں شو میں حصہ لینا ہے اس کے لیے سوٹ سوچ رہی ہوں کیا پہنوں ایک تو تم پاگل ہی رہنا ہمیشہ کالج کی پڑی رہتی تمہیں بے وقوف لڑکی کل تمہارے مامو آ رہے ہیں آسٹریلیا سے سوچو کتنا کچھ لائیں گے ہمارے لیے اور تمہیں کالج کی پڑی ہے دف کرو فن فیر کو بس میرے ساتھ چلو اپنے مامو کے گھر امارا بھی اپنی ماں کی طرح تھی تو لالچی ہی اس لیے فرالف مان گئی پر اسے معاویہ کا بھی ڈر تھا کیونکہ معاویہ نے اس کو کچھوہ چبا جانا تھا اس لیے اس نے اپنا شیطانی دماغ چلا کہ میں ماں کو اپنی جگہ بھیجنے کا پلین بنالیا مرچ انگیز خان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو آرمی آفیسر بنائیں اور اللوہ نے بھی مستقبل میں ان کی یہ خواہش پوری ہونے کا بندوبست کر رکھا تھا ان کا بیٹا پانچ سال کا ہوا تو وہ اپنی فیملی کو لے کے سیال کوٹ شفٹ ہو گئے اور وہیں اپنا کلینک بھی بنا لیا اور بیٹے کو سکول داخل کروا دیا شو شروع ہونے سے پہلے نمر شاویز خان نے حال کے اندر داخل ہو کر حال میں بیٹھی ساری سٹوڈنٹس پر نظریں جمالیں کیونکہ اس نے وہ پیرت ساوٹ والی لڑکی کو ڈھونڈنا تھا جو سٹوڈنٹ کی شکل میں کالج میں رہ کر کالج کی لڑکیوں کو نشے کا عادی بنا کر ان کی زندگی تباہ کرنے والوں کی ساتھی تھی اور وہ شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ جلد سے جلد اسے دیکھے اور اس کا پیچھا کر کے اس کے گینگ کو پکڑ لے آدیر معاویہ کی باری آ چکی تھی اور وہ اکیلی ہی سٹیج پر رانجھے کے حالیے میں چلی گئی پر دعور دعور تکھیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ امارا کو کچوا چباجائے پر فلحال کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا اس لیے اس نے اکیلی ہی سون پر پرفارم کرنا شروع کیا سوفٹ رومینک سرائی کی سونگ سننے میں بہت بھلا لگ رہا تھا اے سچ ہے تا بہت سوہنا ہے جیوے سنگ چوند نسدی اے پانی ایک تیرا دیوانہ میں نہ ساری دنیا تیری دیوانی یہ تو تھے رانجھے کے بول جو معاویہ نے بول دیئے تھے اور آنکھیں زور سے بند کر لیں اب میوزک چل رہا تھا اور ساتھ ساتھ معاویہ سمیت اس کی کشتانیوں کا سانس بھی اوپر نیچے چل رہا تھا کیونکہ آنگر کے نہ آنے پر ان کی کالج کے سامنے جو عزت ہونی سو ہونی تھی بعد میں جو جوتے میں سنانے بھگو بھگو کے مارنے تھے اس کا سوچ کے ان سب کی جان پہ بنی تھی معاویہ بلکل ایسے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی جیسے کبوتر بلو کو دیکھ کے کرتا ہے آدیر میوزک کے بعد ہیر کی باری تھی اپنے بولوں میں کیوں نہ ناز دکھاواں اللہ سوہنا جو بنائے میں کیوں نہ ناز دکھاواں اللہ سوہنا جو بنائے ہتھ کیوں منحبید نہ چاواں وفا ڈھولے جو بجوائے ایک ہاتھ کو اوپر کی جانب اٹھا کے ایک ادا سے چلتی پیرٹ کلر کا پرنسس فراک پہنے ایک پریگانے کے بول پر لب ہلا رہی تھی جسے دیکھ کر سارے کالج کی لڑکیاں تو پلک جھپکنا ہی بھول گئیں معاویہ نے ہلکی سی آنکھیں کھول کے دیکھا تو دھنگ تو وہ بھی رہ گئی تھی کیونکہ سامنے امارا کی جگہ کوئی پرستان کی پری کھڑی تھی یہ کون ہے معاویہ کے دل نے کہا پہلی نظر میں وہ بھی پہچان نہیں پائی دوسری طرف باقی شتانیوں کی بھی یہی حالت تھی وہے کون ہے یہ اتنی پیاری لڑکی بلکہ پری سبا کے من سے بے اختیار نکلا اور وہ 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 یہ تو اپنی بیٹری ہے سمیرہ موٹی نے گلا پھاڑ کہ کہا تو آس پاس بیٹھی لڑکیاں بھی ان کو دیکھنے لگیں ہے نونگونہ 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 کیا انالف سبا کی بھی حیرانی کی انتہا تھی یار مہرما اتنی پیاری بھی لگ سکتی ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اور دیکھو اس کا وہ موٹا چشمہ بھی نہیں لگا آج تو ہاں یار بہت کیوٹ لگ رہی ہے آج تو اس کو بیکی کی جگہ پرنسس بولنے کا دنل کر رہا سمیرہ موٹی نے بھی کھلے دل سے اس کی تریف کی آدیر جیسے ہی مہرما سٹیج پہ آئی تو مرشا ویز خان کی پہلی نظر اس پہ پڑی تو پلٹنا بھول گئی مرشا ویز خان جسے لڑکیوں سے حد سے زیادہ چڑھ تھی اور وہ کسی لڑکی سے بات کرنا تو دور کسی لڑکی کو آکہ نظر دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا تھا آج بلکل دیوانوں کی طرح یک ٹنک مہرما کو دیکھے جا رہا تھا وہ اے بیٹری تم یہاں کیا کر رہی ہو اور امارا بندریہ کہاں ہے معاویہ نے مہرما کا ہاتھ پکڑ کے ڈانس کرتے ہولے سے اس کے کام میں کہا پتہ نہیں وہ کہہ رہی تھی اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے مجھے بھیج دیا اپنی جگہ حالانکہ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی کیا کروں اور دوسرا سٹیج کے پیچھے کسی لڑکی نے شرارت سے مجھے دھکا دیا جس کی وجہ سے میرا چشمہ گنر گیا اور مجھے ٹھیک سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا اب کیا کروں سٹیج پی بھی میں اندازے سے ہی آئی ہوں اوکے تم بس میرا ہاتھ پکڑ کے رکھو سونگ ختم ہونے سے لے کر سٹیج سے نیچے جانے تک اور سب کو یہی دکھانے کی کوشش کرو کہ تم کو سب ٹھیک سے دنکے رہا ہے اور تم خوب انجوائے کر رہی ہو نہیں تو ہم جیت نہیں پائیں گے اوکے کہتی مہرما نے معاویہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور سونگ کے انٹ تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا معاویہ کو پہلی بار اس ماسوم سی لڑکی پر ترس آیا کہ کیسے وہ بنا ٹھیک سے دیکھے آگئی سٹیج پر اگر وہ نہ آتی تو آج بہت بے عزتی کا سامنا ہونا تھا اسے پر جسے وہ ہمیشہ بیٹری بیٹری کہہ کر چڑھتی رہتی تھی اس کی وجہ سے سونگ کے انڈ میں ان پر باقاعدہ پھول پھینکے گئے کالج کی لڑکیوں کی طرف سے آدیر جیسے ہی سونگ ختم ہوا تو مر شاویز خان صاحب جیسے حقیقت کی دنیا میں لٹے تب اسے سمجھ آئی کہ وہ تب سے جس حسین بلا پر دل اوجہ سے فدا ہوا بیٹھا ہے وہی وہ پیرچ سوٹ والی لڑکی ہے تو فرالف وہ اپنے دنل کو ڈپٹ کر ڈیوٹی پر لگ گیا اور سختی سے دل کو بول دیا کہ اس کے لیے سب سے پہلے اس کا پاک وطن ہے اور خبردار جو اب اس کے دل نے اس کو کسی مک و قوم کے دشمن کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی وہ مسلسل اس پر نظر جمائے ہوئے تھا کہ کہیں وہ چالاکی سے نکل نہ جائے شو ختم ہوا تو ہیر رانجہ کی جوڑی کو سب نے پسند کیا اور وہ جیت بھی گئیں جس پر معاویہ بہت خوش تھی ہر طرف ہیر ہیر کا شور تھا شو کے بعد معاویہ نے مہرمہ کا ہاتھ پکڑا اور سٹیج کے پیچھے جا کر اس کا چشمہ ڈھونڈا اس کو دیا اور پہلی بار مہرمہ سے بہت نرمی سے بات کرتے ہوئے کہا مہرمہ تمہارا بہت بہت شکریہ آج تم نہ آتی تو جیت تو دور بے عزتی ہی بہت ہونی تھی آج صرف ہم تمہاری وجہ سے جیتے ہیں معاویہ نے کھلے دل سے اس کی طریف کی جو بنتی بھی تھی ورنہ امارہ نے تو زلیل کروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ابھی معاویہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ امارہ نے این وقت پر بیماری کا بہانہ بنایا تھا اگر اس کو پتا چل جاتا کہ امارہ نے جھوٹ بولا ہے تو اس کی خیر نہیں تھی معاویہ کے ہاتھوں اچھا سنو مہرمہ کیا تم ہمارے گروپ کا حصہ بننوگی پکوہ کوئی تمہارے ساتھ اب کبھی بدتمیزی نہیں کرے گا معاویہ کے ہاتھ بڑھانے پر مہرمہ نے جھجکتے ہوئے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا یوں ان کی دوستی کی شروعات ہو گئی مہرمہ گھر کے لیے کالج سے نکلی تو مرشاویز نے اس کا پیچھا کیا وہ بیچاری کوئی بہت امیر گھرانے سے تو نہیں تھی جو کسی گاڑی میں گھر جاتی بیچاری چنچی رکشے میں بیٹھی اور گھر کی طرف چل پڑی مرشاویز کو اس کی اس حرکت پر مزید شک ہوا کہ وہ گاڑی کی بجائے چنچی میں جا رہی ہے مطلب لڑکی مشکوک ہے جو لوگوں کے شک سے بچنے کیلئے گاڑی کی جگہ پبلک سواری استعمال کر رہی ہے مرشاویز خان نے بھی اپنے بائیک لی اور چنچی اس کے پیچھے لگا دی مہرمہ کے گھر والا روڈ آیا تو اس نے چنچی رکشہ رکوا آکر آیا دیا اور اپنے گھر والی گلی میں داخل ہو گئی مرشاویز نے بھی روڈ پہ بائیک رکی اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا مہرمہ تھوڑا ہی آگے بڑی تھی کہ اسے راستے میں اپنے ماموں کے گھر سے واپس آتی امارہ مل گئی تو مہرمہ بھی اس کو دیکھ کے رک گئی اس کے پیچھے آتا شاویز بھی چھپ کے ان کی باتیں سننے لگا ہاں بیکٹری ہو گیا کام امارہ نے پوچھا جی ہو گیا مہرمہ نے مسکرا کر کہا اتنا مسکرا کیوں رہی ہو کوئی الٹا کام تو نہیں کر آئیاد رکھنا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ورنہ تم کو میرا تو پھر پتا ہی ہے بیکٹری امارہ نے آنکھیں دکھا کر کہا تو ماسوم سی مہرمہ گھبرا گئی اور جلدی جلدی بولی میں نے کوئی غلطی نہیں کی یقین نہ آئے تو معاویہ سے پوچھ لینا اتنا کہ کر مہرمہ وہاں رکی نہیں اور گھر کے اندر داخل ہو گئی دیوار کے پیچھے مرشاویز کا شک مزید پکا ہو گیا کہ یہ لڑکی اسی گین کی ساتھی ہے اور اس سے آسانی سے ساری بات نکلوائی جا سکتی ہے کیونکہ مہرمہ کے انداز سے اسے پتا چل گیا تھا کہ وہ ڈرپوک سی ہے اس لیے سچ بھی جلدی اگدے گی باقی امارا کا نام اسے ابھی پتا کرنا تھا اور وہ نام جو مہرمہ کے من سے اس نے سنا تھا معاویہ اس کو بھی ابھی ڈھونڈنا تھا اور یہ بیٹری کیوں بالا رہی تھی لگتا ہے اس کا خفیہ نام بیٹری ہے خیر پتا تو میں سب کرلوں گا ایک دو دن کے اندر اندر اس نے عبید اور مدسر کو کال کی اور کہا کہ وہ اب اس کیس کے اہم مور پر ہے تم لوگ اپنا کام جاری رکھو اور کم سے کم دو دن مجھے ڈسٹرب نہ کرنا کہہ کر اس نے کال کاٹی اور پورا دن ان کے گھر کے باہر چھپ کر جاسوسی کرتا رہا ان سب کے بعد اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ یہ لوگ جو اس محلے میں فیملی کی صورت میں رہ رہے ہیں ضرور سب اسی گینگ کے لوگ ہیں اور لوگوں کو شک نہ ہو اس لیے فیملی کی صورت میں رہ رہے ہیں اگلے دن مہرمہ خوشی خوشی کالج گئی اور معاویہ سمیرہ موٹی اور سبا سب اس سے بہت پیار سے ملے اور ایک ساتھ گرانڈ میں بیٹھ کے پڑھائی کرنے لگے ان سب نے مہرمہ سے ودا کیا تھا کہ اب وہ بھی پڑھائی پر مکمل توجہ دیں گی اور شرارتیں کم کر دیں گی خیر امارا بی بی کالج لیٹ پہنچی تو مہرمہ کو اپنی سہلیوں سے ہنس ہنس کر بات کرتے دیکھ کے اس تن بدن میں تو جیسے آگ لگ گئی یہ یہاں کر رہی ہے اس نے آتے ہی بنا سلام دعا کیے غصے میں سوال کیا ارے یار اس نے کل ہمارا بہت ساتھ دیا اگر یہ نہ ہوتی تو بہت بے عزتی ہو جاتی تمہاری تو این وقت پر آ کر طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے معاویہ نے مسکراتے ہوئے ساری بات بتائی اب ہم اچھی والی سہلیاں بن گئے یار مہرمہ بھی اچھی لڑکی ہے آؤ بیٹھو یار تم بھی ہمارے ساتھ پڑھائی کریں بڑا مزا آ رہا ہے پڑھنے کا سبا کے کہنے پر امارا مزید غصے میں آ گئی تم لوگ ہی بیٹھو مجھے کوئی شوق نہیں اس اندھی کے ساتھ بیٹھنے کا امارا اتنا غرور اچھا نہیں یار مزاق کی حد تک ٹھیک تھا پر اب یہ ہماری دوست ہے یار اور اندھی لفظ بہت برا لگا تمہارے من سے یار ہم سب شرارت مستی کرتے رہتے پر اس کا ہر گنسی ہے مطلب نہیں کہ کسی کو زلیل کرنے کا سرٹیفیکیٹ مل گیا ہمیں اس بار معاویہ نے بھی غصے میں بات کی جس سے امارا کو تو پتنگے ہی لگ گئے اوے بھاڑ میں جائے یہ چڑیل اور بھاڑ میں جائے یہ دوستی مجھے وہاں نہیں بیٹھنا جہاں یہ چڑیل ہوگی سمجھی تم گارڈ بائے کہتی امارا پیر پٹک کر چلی گئی اور اس کی باقی سہلیاں اس کے اس رویے پر دھنگ رہ گئی انہوں نے سکول سے لے کر کالج تک کبھی اس کا یہ راویت نہیں دیکھا تھا جو آج ان کو دیکھنے کو ملا تھا آخر ایسی بھی کیا نفرت ہے اسے مہرماں سے جو اتنا سنا کے گئی ہے ہمیں سباہ نے افسوس سے کہا کیونکہ وہ میری کزن ہے چچی کی بیٹی اور اس کی امی اور اسے میں کبھی بھی اچھی نہیں لگی یہ نہیں پتا کیوں پر کبھی ایک نظر نہیں بھاتی میں ان کو شاید اسے لگا کہ میں نے اس سے اس کی فرینڈ چین لے اس لیے بہت ناراض ہو گئی مجھے اب لوگوں کے بیچ آنا ہی نہیں چاہیے تھا اب چاروں کی سکول کے وقت کی دوستی صرف میری وجہ سے خراب ہو ایسا میں نہیں چاہتی پلیز اب اسے منالوں میں چلتی ہو کہتی ہوئی مہرمانم آنکھوں سے اٹھ کر جانے لگی تو معاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ ہمیں دوست مانتی تو کبھیوں چھوڑ کے نہ جاتی دوسری بات اس نے اتنے عرصے ہم کو یہ تک نہیں بتایا کہ تم اس کی کزن ہو خاک دوستی ہوئی جس میں نہ اعتبار نہ عزت مجھے بھی ایسی کسی دوست کی ضرورت نہیں جو خود غرض ہو تم کہیں نہیں جاؤگی سمجھی پر مہرمان کی بات منہ میں ہی رہ گئی اور معاویہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اور اپنی باقی شتانیوں کو کینٹین کی طرف لے گئی امارہ کے تن بدن میں آگ لگی تھی وہ مہرمان سے ہر حال میں بدلہ لینا چاہتی تھی جو اس نے اس سے اس کی بچپن کی دوستوں کو چھینا تھا اس میں اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ وہ مہرمان کو اپنے دل میں تھوڑی سی بھی جگہ دیتی کیونکہ اسے تربیت ہی ہمیشہ مہرمان اور اس کی ماں کے خلاف دی تھی مونہ بیگم میں اسی لیے آج بھی وہ سیدھا سوچنے کی بجائے الٹا سوچ رہی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جلد سے جلد بدلہ لے لے مہرمان سے پھر اس نے اپنی حسد کی آگ میں ایک گھکیا پلین بنایا اور اس کو پورا کرنے کیلئے کلاس کی ایک لوفر سی انم نامی لڑکی سے دوستی کر لی اور کچھ دن کی دوستی کے بعد اس کے کہا کہ اگر وہ اس کا ایک کام کر دے تو وہ بھی بدلے میں اس کے کسی نہ کسی کام ضرور آئے گی جب بھی وہ کہے گی اس نے بھی حامی بھر لی کیونکہ امارا نے ایک بار کسی لڑکی کو کہتے سنا تھا کہ انم نامی یہ لڑکی بری صحبت کی شکار ہے اکثر سامنے بوائز کالج کے لفنگے بوائز کے ساتھ گھومتی پھرتی نظر آتی ہے اسی لیے امارا نے اپنے بدلے کیلئے اسی لڑکی کو چانا تھا پھر امارا نے اسے اپنا پلین بتایا میری بات سنو غور سے کل سے کالج کی چھٹیاں سے ٹاٹ ہو رہی ہے اور میں کسی بھی طرح کالج خالی ہونے تک مہرما کو کالج کے کسی کلاس روم میں بند کر دوں گی اس کے بعد تم اپنے بوائے فرنڈ کو بلا کہ اسے اغوا کرو علینا اور ہاں اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا بس دو تین ڈرا کر رکھنا پھر چھوڑ دینا اس سے اس کی بدنامی ہوگی اور تایا جی اس کو کالج سے بھی ہٹوا لیں گے بڑی پڑا کو بیٹی پہ فخر ہے نہ ان کو اب مزہ آئے گا جب دو دن بیٹی گھر سے غائب رہی تو فخر کی جگہ نفرت لے گی پھر مزہ آئے گا بڑی آئی تھی مجھ سے میری دوستوں کو چھین کے میری جگہ لینے والی اندھی دوسری طرف انم اس کی ساری پلیننگ سن کے سوچ رہی تھی کہ اس طرح کی جذباتی بے وقوف لڑکی کا بہت سے غلط اور ناجائز کاموں میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یعنی بہترین شکار مل گیا میں اسی سوچ کے ساتھ شیطانی مسکراہت امارا کی طرف اچھا لی ارے تم ہنس کیوں رہی ہو میں کوئی لطیفہ تو نہیں سنا رہی امارا نے چانڑ کر کہا ارے نہیں نہیں میں تو تمہاری ذہانت پر خوش ہو رہی ہوں کیونکہ آج سے پہلے میں نے اتنی ذہین لڑکی نہیں دیکھی بس اسی لیے انم نے فرالف شیطانی دماغ چلا کر بات بنائیں وہ تو میں ہوں بے وقوف امارا نے اپنی فرضی کالر جھاڑ کے کہا امارا نے انم کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ کیسے وہ چھٹی کے وقت مہرما کو باتوں میں لگا کر کسی خالی کلاس روم میں لے جائے گی اور موقع پا کر اسے اسی کمرے میں بند کر آئے گی کالر دس دن بند رہنے والا تھا اس کے بعد پیپرز تھے اس لیے امارا نے کہا کہ تم اور تمہارا بو آئے فرینڈ اسے کہیں بھی لے جانا کالج بند ہونے کے بعد بس ڈرانا ہی ہے اور کچھ مت کرنا اور ایک دو دن بعد چھوڑ دینا امارا کا مقصد صرف مہرما کی بدنامی کروئی کے اس سے بدلہ لینا تھی اس سے زیادہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی دوسری طرف انم نے امارا کی ساری بات سن کے اپنے دل میں الگ ہی منصوبہ بندی کر رکھی تھی کہ وہ مہرما کو کالج کے کمرے سے نکالے گی ہی نہیں اور پھر دو کام ہو سکتے تھے یا تو اگر کوئی اور اس کو نکال لے کمرے سے تب بھی اس نے امارا کا نام لینا تھا کہ اس نے اسے بند کیا اور پھر اگر اس کو کوئی نہیں بچاتا تو اتنے دن قید میں بھوکی پیاسی رہنے سے وہ مر جاتی دونوں صورتوں میں امارا کو یہ احساس دلا کے کہ اب پولیس اسے پکڑ لے گی کیونکہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا اسے بچانے کا ودا کر کے اپنے غلط کام آسانی سے کروائے جا سکتے تھے اور آرام سے اسے بھی نشے کا عادی بنا کر بیچ کر بڑی رقم مل سکتی تھی اس آسان شکار کے ملنے پر انم دل ہی دل میں بہت خوش تھی پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی ان پہ ہر پل نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان دونوں کا نام بھی پتا کروا چکا ہے عبید آج پھر مر شاویز سے ملنے کالج آیا تھا سادہ کپڑوں میں وہ لوگ وہاں نظر رکھنے کے لیے سادہ کپڑوں کا استعمال کر رہے تھے تاکہ اس گینگ کے لوگوں کو شک نہ ہو اس نے میر شاویز کی کال کی تو اس نے بتایا کہ وہ کالج کے گراؤنڈ کے پیچھے پودوں کے پاس بیٹھا ہے جہاں وہ سارے کالج کو بہ آسانی دیکھ سکتا ہے پر کالج سے کوئی اسے آسانی سے دیکھ سکتا کیونکہ گراؤنڈ کے پیچھے بہت سی جھاڑیاں تھی اس لیے الفادیر کسی کا جلدی دھیان ہی نہیں جاتا تھا عبید چلتا ہوا مر شاویز کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا اور رسمی سلام دعا کے بعد کیس کے بارے میں بات کرنے لگے لالا ہمیں تو کافی کچھ پتا تل چکا ہے ان کے بارے میں تم بتاؤ جو اس دن پیرچ سوٹ والی کا بولا تھا اس کا پتا چلایا عبید نے پوچھا ہاں دکھنے میں جنتی معصوم ہے آتن ہے نہیں آج ہی میں اس سے ساری بات علفہ بلواتا ہوں اور ہاں اس کے ساتھ جو لڑکی مجھے اس گھر کے باہر دکھی تھی جو پوچھ رہی تھی کام ہو گیا اس لڑکی کے ساتھ آج کل ایک عجیب سی لڑکی پائی جاتی ہے تم ان دونوں پر نظر رکھو اور موقع اور مکمل معلومات ملتے ہی پکڑ لو سارے گین کو آدیر میں ذرا اس معصوم بلا سے نمت لوں معاویہ سمیرہ موٹی اور سبا پڑھائی کر کر کے تنگ آگئیں تو ایک گیم کھیلنے کا سوچا بہت پڑھ لیا اب تھوڑا فریش ہوا جائے کیا خیال ہے سبا نے کہا نیک خیال ہے کیوں معاویہ ویسے بھی پڑھ پڑھ کے سب کو نانی یاد آگئی ہے سمیرہ موٹی نے جواب دیا اور معاویہ سے بھی سوال کر لیا ہاں چلو پھر کچھ کھیلتے ہیں سمیرہ نے کہا اوکے پر کھیلیں کیا معاویہ نے جھنجلا کر کہا میں بتاتی ہوں گیم یہ ہوگی کہ ہم سب اپنی اپنی آنکھوں کو زور سے بند کریں گی اور چلتی جائیں گی گراؤنڈ میں اور جس سے بھی سب سے پہلے ٹکراؤ ہوا اسے کوئی رومینٹک سا ڈائلاگ بول کر واپس بھاگ آئیں گی بنا پیچھے دیکھے کہ کون کھڑا ہے سمیرہ نے کہا واوا کیا کھیل سوچا ہے اپنے دنل تو کر رہا اکیس جوتوں کی سلامی دوں تمہیں موٹی بھینز کیوں میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو جوتے مارنے کو پھر رہی مجھے سمیرہ نے منح بنا کر کہا اوووو موٹی میڈم پہلی بات تو یہ کہ یہ گرلز کالج ہے کسی لڑکی کو کرش والا ڈائلاگ بولتی ہم پاگل لگیں گی دوسری بات اگر بند آنکھوں میں کسی ٹیچر سے ٹکر ہو گئی تو پکوا عزت ہوگی وہ بھی پورے کالج کے سامنے ابھی پچھلی بے عزتی حضم نہیں ہو رہی مجھ سے معاویہ نے روحانسی ہو کر کہا گرلز لسن کیا ہو گیا بند کرو جھگڑا کھیل ہی تو ہے کھیل لیتے ہیں ویسے بھی پڑ پڑ کے سب تھک گئی ہیں اس طرح سب فریش ہو جائیں گی تو دوبارہ پڑھائی کرتے نانی یاد نہیں آئے گی کچھ نہیں ہوتا مہرما کے مسکرا کر کہنے پر سب ہی لڑاکو چڑے لیں پل بھر میں مان گئیں اوکے تو ہم سب آنکھیں بند کر کے بولیں گی اور ہماری پیاری چنشمش چشمہ اتار کے اسے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے مہرما سبا کے پوچھنے پر مہرما نے حامی بھر لی اور گیم شروع کر لی اب چاروں کو الگ الگ کونوں میں جانا تھا اور چاروں آنکھیں بند کیے اپنے اپنے راستے چل پڑیں اپنی بات ختم کرنے کے بعد عبید اور مرشا ویز گراؤنڈ میں نکلے پر الگ الگ کونوں سے تاکہ کسی کو شک نہ ہو عبید بائیں طرف اور مرشا ویز دائیں چل دیا آدیر اکثر ٹیچرز گیٹ کے باہر کھڑے گول گپے والے سے گول گپے منگوات آج بھی منگوائے تو ساکوہ سڑا گول گپے والا لڑکا گول گپے لے کر اندر گراؤنڈ میں چلا آ رہا تھا جسے اکثر زکام رہتا تھا اور وہ اپنی ہی بازو سے ناک رگڑتا رہتا تھا چوتھی طرف میس سنا گراؤنڈ میں سے ہوتی ہوئیں پرنسپل آفس جا رہی تھی سب سے پہلے معاویہ آنکھیں بند کیے چلی جا رہی تھی اور چلتے چلتے کسی بھاری وجود سے ٹکرائی تو کھیل کے مطابق فرالف انجمن کے انداز میں بولی میں تیری بن گئیں آوے ظالمہ تو میرا کیوں نہیں بندہ کیوں نہیں بندہ اور ڈائلاغ مارتے ہوئے پنجابی فلم کی ہیروئین کی طرح دونوں ہاتھ کے مکوی بنا کر پیار سے سامنے والے کے سینے پر مار رہی تھی آنکھیں بند کر کے بنائے جانے کے سامنے کون کھڑا ہے اگلی باری سبا کی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے چلتی جا رہی تب ہی اس کی ٹکر کسی مریلس آکوی سڑے انسان سے ہوئی اور سبا نے فرالف بول دیا تیرے بن ایک پل دل نہیں لگدہ دل نہیں لگدہ کہہ کر یوں ہی آنکھیں بند کر کے واپس بھاگ آئی بلکل وہ بھی دیکھے بنا کے کس کو پیار بھرا ڈائلاغ بول آئی اس سے اگلی باری موٹی سمیرہ کی تھی اور وہ ٹائمک ٹائمک کے چلتی کسی وجود میں بجی اور اور اپنے پھٹے سپیکر سے گانے لگی ہم نے تم کو دنل یہ دے دیا یہ بھی نہ پوچھا کون ہو تم یہ فیصلہ جو دنل نے کنا یہ فیصلہ جو دنل نے کیا یہ فیصلہ جو دنل نے کنا تب یہ بھی نہ جانا کون ہو تم میم 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 میں بتاتی ہوں کون ہو میں سامنے کھڑی میں سنانے موٹی کا کان سے پکڑا اور سٹاف روم کے باہر لے جا کر کان پکڑا کر کہا اب پتا چلا کون ہو میں اخری باری تھی مہرما کی جس بیچاری کو آنکھیں بند کرنے کی لوئی خاص ضرورت نہیں تھی بس چشمہ اتار کے چلی جا رہی تھی اور دن کے ٹھیک سے اسے بھی کچھ نہیں رہا تھا چلتے چلتے وہ کسی ایسے انسان سے ٹکرائی کہ سر کے ساتھ ساتھ وہ پوری ہی گھوم گئی اسے لگا وہ لوہے سے ٹکرا گئی اور اب ہلا بھی نہیں جا رہا تھا اس سے خیر کھیل تو پورا کرنا ہی تھا اس لیے اس کے دنماغ میں جلدی میں جو آیا بول دیا سانو فوجی ویسے تو مجھے پشتو آتی نہیں پر ری 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 زاتہ سارا میاکوم آئی لو یو کہہ کر وہ کھلی آنکھوں سے واپس بھاگ آئیے جانے بنا کے سامنے والے کا دماغ گھومنے کے ساتھ ساتھ نل کی دنیا بھی درہم برہم کر آئی ہے ویسے اس بیچاری کو کون سا صحیصے دن کے رہا تھا کہ سامنے کون ہے اس کو یہی لگا سامنے کوئی کالج کی لڑکی ہی ہوگی اگلے روز صبح کالج جاتے وقت امارا مہرمہ کے کمرے میں آئی اور دروازے میں کھڑی کھڑی کہنے لگی سنو مہرمہ جو اپنے لمبے سن لکی بال کنگھی کر رہی تھی مار کے امارا کی طرف سوال یا نظروں سے دیکھا تائی جی اور تائی جی نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتے تم واپسی پر میرے ساتھ ہی کالج سے آنا اکیلی مت چلی آنا منح الفاتے کے اوکے امارا نے آقادہ سے اپنے بال پیچھے کر کے بولی اوکے مہرمہ نے نرمی سے کہا ہوا کچھ یوں ہوا کہ آکرات پہلے ہی ان کے خاندان میں کوئی فوتگی ہوئی تھی جس پر جانے سے پہلے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی وقار سے کہا تھا کہ ان کی بیٹی مہرمہ کو وہ لے آئیں کالج سے اور یہ بات امارا نے سوال لی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر امارا نے سوچا کیوں نہ اسی بات کو اپنے پلین کے لیے آوز کرے اور اس نے یہی کیا اپنے بابا کے کمرے میں جا کر جھوٹ بول دیا کہ مہرمہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ ہی گھر آئے گی چاچو اسے لینے نہ آئیں اور پاس بیٹھی مونہ چچی بھی شروع ہو گئیں دیکھا کتنا سرچڑا رکھا ہے اس لڑکی کو اس کے باپ نے ایک میری بیٹی اللو امیہ کی گائے ماں باپ کی ہر بات مانتی ہے چھوڑیں جی دف کریں کوئی ضرورت نہیں اسے لینے جانے کی خود ہی آتی پنیرے جس کے مرضی ساتھ ہوں مونہ بیگم نے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے انجانے میں امارہ کا کام آسان کر دیا اور امارہ بھی خوش ہو گئی اپنا کام آسانی سے پورا ہونے پر اب بس اسے اگلی چالاکی کرنی تھی چیٹو کے وقت آدیر ہٹلر صاحب انہاں سوری سوری مطلب شاہد آفریدی کی سمائل وحید مارات کے سٹائل اور حمزہ ابباسی کے اکیٹیوڈ والے مرشاویز خان فال پریشان حال سونے کی کوشش میں ادھے ماوی ہوئے جا رہے تھے آدیر سے علف آدیر اور علف آدیر سے آدیر یہ ان کی چھٹی کروٹ تھی اور نیند بی بی کوسوں دور جیسے ہی وہ آکھ بند کرنے کی ناممکن کوشش فرماتے آنکھوں کے سامنے آکھ ماسوم سا چہرہ آ کر کہتا زاتہ سارا مینہ کوم یار کیا ماسبوت ہے میسو نہیں پا رہا جاگہ بھی نہیں جا رہا صبح جس مجرم کو پکڑنا ہے وہ خوابوں کی رانی بن بن کے نماغ میں گھوم رہی ہے غصے میں علف آٹے کر وہ آئینے کے سامنے گیا اور انگلی کے اشارہ آئینے کی طرف کر کے بولا بات سوان وے جاہل قنسم کے دل میں مر شاویز خان ہو جس نے مار کر تو کیا سامنے کھڑی لڑکی کو کبھی دیکھنا پسند نہیں کنا اور تاو ایک مجرم پہ فندہ ہوا بیٹھا ہے وے دل کان کھول کے سوان اب اگر اس لڑکی کی طرف دوڑا تو تیری خیر نہیں سمجھا دل کو ڈپٹ کے مر صاحب نستر پر آگے پر رات پوری پھر وہی حال رہا جو پہلے تھا زاتہ سارا مینہ کو مزتہ سارا مینہ کوم اگلی صبح ہمارا اور مہرمہ ایک ساتھ کالج آئیں پر بعد میں دونوں اپنے اپنے راستے چلی گئیں کلاس میں موٹی سبا اور معاویہ اس کا انتظار کر رہی تھی اور جیسے ہی مہرمہ کلاس میں داخل ہوئی تینوں منل کر اس کو ایسی چنپک کے بسیس چھوڑو یار سانس روک کے چھوڑو گی مہرمہ نے دہائی دی وہے آج چٹویاں ہو جائیں گی پھر ہم اتنے دین نہیں منل پائیں گی اس لیے آج ہی اکٹھا گلے مل لیا موٹی سمیرہ کے مسکرا کر کہنے پر سب کھل کھلا کر ہنس دیں اور دعور کھڑی امارا یہ سب دیکھ کر اپنی لگائی آگ میں ہی جلتی رہی آج یہ تیری اخری ہنسی ہے اس کے بعد بس تو روئے گی صدا ہن امارا نے چہرے پر شیطانی مسکان لا کر سوچا سارا دن خوب ہلا گالا کرنے کے بعد سب سہلیاں ایک اک کر کے اپنی گھر لوٹ گئیں کالج بھی تقربہ علف خالی ہونے کو تھا پر امارا کا کچھ اتا پتا نہ تھا اب تو مہرمہ کو اکیلی ڈر لگنے لگا تھا پر اس نے اپنے بابا کا کہا ہر حال میں ماننا تھا جب یوں نے اسے امارا کے ساتھ ہی واپس گھر آنے کا کہا تھا بقول امارا کے وہ یوں ہی اکیلی کھڑی تھی گھبرائی سی جب کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو وہ اس نے ایک دم مڑ کے دیکھا تو پیچھے امارا کھڑی تھی وہ کہاں رہ گئی تھی تم دیکھو کالج خالی ہونے والا میں تو اکیلی در ہی گئی تھی ابھی تو اصل درنا باقی ہے تم آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا بولا چلو اب گھر چلیں کہتی خود ہی امارا راک گئی اور اپنے ماتے ای پر ہاتھ مار کے بولی افف کیا ہوا مہرمہ نے گھبرا کر پوچھا یار اوپر وہ میں اپنی باق اپنی فرنڈ کی کلاس میں ہی بے آویل آئی وہ واپس لانی ہے مجھے اکیلے جاتے تو ڈر لگتا تم بھی چلو نہ میرے ساتھ کہتی امارا واپس مڑی اور مہرمہ کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑا اوپر والا حصہ بلکل سنسان ہو چکا تھا اتنا بڑا کالج سارے کا سارا خالی ہو چکا تھا امارا بڑے آرام سے جبکہ مہرمہ ڈرتے ڈرتے چل رہے تھیں اخری کلاس کے دروازے پر پہنچ کے امارا نے کہا یہی کلاس ہے آو باق دیکھیں دونوں اندر چلی گئیں امارا شروع کی ڈسک پر دھونڈنے کا دکھاوا کرنے لگی جبکہ مہرمہ کو پیچھے کی طرف بھیج دیا جیسے ہی مہرمہ مگن ہوئی با دھونڈنے میں امارہر نے دبے کمرے سے نکلی اور کمرے باہر سے لاکھ لر گئی آدیر مہرمہ جب تھک گئی دھونڈ دھونڈ کے باق تو کہتے ہوئے مار کہ امارا تم میری باق لے لینا پڑائی کیلئے پر ابھی گھر چلو بہت ٹائم ہو گیا گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے پر مارنے پر اسے پتا چلا کہ پیچھے کوئی نہیں اور کمرہ خالی ہونے کے ساتھ ساتھ بند بھی ہے وہ گھبرا کر آگے بڑی اور تیزی سے دروازے کو کھولنے لگی پر دروازے کو چیاؤ کے اسے پتا چلا کے دروازہ باہر سے لاکھ ہو گیا ہے امارا کہا گئی اور دروازہ کیسے بند ہوا کیا امارا نے مجھے بند کیا کیا وہ مجھ سے اس حد تک نفرت کرتی ہے کہ مجھے اکیلا قید کر جائے اس سے آگے مہرما میں سوچنے کی حمت نہ رہی اور دروازے کو پیٹتے روتے درتے اور دم گھٹتے وہ کب بے ہوش ہوئی اسے کچھ خبر نہ تھی امارا اپنا کام نپٹا کے بڑے مزے سے انم سے اپنی ہی کزن کو اغوا کرنے کا بول کر خود گھر چلی گئی آدیر انم نے جو پلان بنایا تھا اس کے مطابق وہ بھی امارا کو ہاں بول کے بعد میں چلی گئی اس نے بھی مار کے مہرما کو نہیں دیکھا وہ یہی تو چاہتی تھی کہ مہرما مر مرا جائے تب خود کو پولیس سے بچانے کیلئے امارا بھاگی بھاگی اس کے پاس آئے تب وہ اسے اسی شرط پر پناہ دے گی جب وہ اس کے لئے ہر طرح کا غلط کام کرنے پر راضی ہوگی مہرما کو ہوش آیا تو اس نے خود ایک چھوٹے سے مگر صاف ستھرے کمرے میں پایا یہ کہا آگئی میں اس نے نماغ پر زور دیا تو یاد آیا کہ امارا اسے کلاس میں بند کر گئی تھی پھر وہ کب بے ہوش ہوئی اور کب اس جگہ لائی گئی اسے کچھ خبر نہ تھی اٹھ گئی ہیں اپمس ناغن مہرما کو یہ آواز اپنی دائیں طرف سے آئی تو اس نے گردن گھما کے اس طرف دیکھا جہاں مر شاویز خان دروازے سے ٹیک لگائے پوری شان اور شوکت سے کھڑا تھا جی چھوٹیے 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 آ آ آپ کاف کاف کون میں یہاں کیسے آئی؟ میں بھوت اور اب تم کو کچھوہ چبا جاؤں گا اگر آنکہ لفظ بھی اپنے بارے جھوٹ بولا چلو شاباز شروع سے اپنے پیدا ہونے سے لے کر اب تک جو تمہاری زندگی رہی سب الفاغل دو ورنہ اگلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے جانتا ہوں میں سمجھی اوکے معصوم سی مہرمہ ڈرتے ڈرتے بولی میرا نام مہرمہ ہے میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئی امو اور بابا کی شادی کے پورے بارہ سال بعد میں اپنے بابا کی بہت لادلی ہوں اور اکلوتی بھی اسی لیے وہ مجھے پیار سے نلبر کہہ کر پکارتے ہیں میرے بابا وقاس احمد اور چاچو وقار احمد دو ہی بھائی ہیں اور اکٹھے ہی افتی ہیں شروع سے پر جب میں نے ہوش سنبھالا چچی کو اپنی امو سے اور مجھ سے نفرت کرتے پایا وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی وہ اپنی نفرت کا اظہار اکثر میری کمی کو لے کر کرتی ہیں مجھے ٹھیک سے دنکیتہ نہیں نظر بہت کمزور ہے بنا چشمے کے سب دھندلا دنکیتہ ہے اسی لیے کزنس بیٹری اور چچی اندھی کہہ کر بلاتی ہیں بات کرتے کرتے مہرما کچھ پل کیلئے راکی اپنے آنسو پونچنے کو پھر وہی سے شروع ہو گئی میرے بابا بہت غریب ہیں اس لیے میرا علاج نہیں کروا سکتے ٹھیک سے شاید میری کمی کی وجہ سے ہی چچی اور امارا مجھ سے نفرت کرتے ہیں امارا کا نام لیتے ہی اسے کچھ یاد آیا دیکھیں میں نے اپنے بارے میں سب بتا دیا اب اب بھی صرف اتنا بتا دیں کہ اپنے امارا کے ساتھ مل کر مجھے اغوا کیوں کیا کیا میری اپنی کزن کو مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ مجھے اغوا ہی کروا دیا بولتے بولتے مہرما کی آواز رند گئی بس اس چھپے پہ یہ کونسی کہانی سنا رہی ہو مجھے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کب اور کتنی سال بعد پیدا ہوئی سمجھی مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے جو یہ جھوٹے سیڈ سٹوری سنالر مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہو مرشا ویز نے غاروا کر کہا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مہرما نے روتے ہوئے مسومیت سے کہا زیادہ بنو مت ورنہ میرا دماغ گھوم جائے گا اور جب میرا دماغ گھوم جائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوتا اس دنیا میں سمجھی چلو اب اصلی کہانی پہ اکب سے ہو تم اس گینگ کا حصہ اور کب سے نشا کا عادی بنا رہی ہو کالیج کی لڑکیوں کو کیا گینگ نشا کیا بول رہے ہیں آپ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا مہرما نے حیران ہو کر کہا جیل کی ہوا لگی تو سب علف آگل دوگی تم میں صرف لڑکی ہونے کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں اور تم سر پہ چڑھ کے بیٹھ رہی ہو مجھے سب پتہ ہے وہ لڑکی امارا اور تم اسی گینگ کا حصہ ہو جو کالیج کی لڑکیوں کو نشے کا عادی بنا کر آورگلا کر بیرون مک بیچ کر بھاری رقم لیتے ہیں مرشاویز نے غصوی میں کہا نہیں قسم لے لے مجھ سے میرے ماں باپ کی میں ایسی لڑکی نہیں میرا تل ایک غریب گھرانے سے ضرور ہے پر ہم شریف لوگ ہیں کبھی کچھ غلط نہیں کیا خدارہ اتنا گھٹیا الزام مت لگائیں اس سے اچھا یہ جو گن پکڑی ہے اس سے گولی مار دیں پر اتنا گھٹیا الزام پلیز مجھے جانے دیں گھر پر میرے بابا پریشان ہر رہے ہوں گے رات کے آٹھ بج رہے اور میں گھر نہیں پہنچی میرے بابا بہت عزت دار مجھے جانے دیں کوئی ان سے سوال کرے گا کہ اب تک بیٹی کہاں ہے تو وہ کیا جواب دیں گے میں ان کا مان ان کا فخر ہوں آج میں ان کی زلط کی وجہ نہیں بن سکتی جانے دیں خدا کے لیے مہرمانے ہاتھ جوڑ کے کہا اوکے جانے دیا پر ایک بات یاد رکھنا اگر تم نے اپنے گین کچھ بھی میرے بارے میں آؤں باتوں کے بارے میں بتایا جو ہمارے بنچ ہوئیں تو یاد رکھنا بچ نہیں پاؤ گی مر سے میں تم پر ہر پل نظر رکھے ہوئے ہوں ایک بات اور یہ رات کے نہیں دن کے آٹھ بجے ہیں اب نکلو یہاں سے بلکہ رکو میں روڈ تک چھوڑ دیتا آگے خود ہی جانا مرشاویز نے اس کی آنکھوں پر پٹو باندھی اور ہاتھ تو پہلے سے ہی بندے تھے پھر اسے لے کر اپنی گاڑی میں بٹھا اور اس کے کالج والی سڑک پر چھوڑ کے اس کے ہاتھ کھولے اور زن سے گاڑی کو آڑا کر لے گیا مہرما نے اپنی آنکھوں کی پٹی کھولی تو اردگرد صبح کی ٹریفک چل رہی تھی مطلب میں پوری ایک رات گھر سے باہر رہی اب کیا ہوگا میرا بابا کی عزت خاک میں مل جائے گی وہ روتے ہوئے پیدل ہی گھر کی جانب جاتے ہوئے سوچ رہی تھی ہوا یوں کہ جب امارا اور انم مہرما کو کمرے میں بند کر کے جا چکی تو مرشا ویز جو چھپ کر یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا آگے آیا اور کمرے کی کنڈی کھول کے بے ہوش پڑی مہرما کو اپنی گاڑی میں ڈال کے اپنے فلیٹ پر لے آیا کیونکہ چیٹو کے بعد کالج والی سڑک سنسان ہو جاتی تھی اس لیے کسی نے اس کو مہرما کو لے جاتے نہیں دیکھا مہرما کے بے ہوش ہونے اور امارا کے کمرے میں بند کر کے جانے کو وہ ایک ڈراما ہی سمجھ رہا تھا اس گینگ کا اس لیے اس نے مہرما کو ہوش میں لانے کی اپنی سی کوئی کوشش نہیں کی اسی لیے مہرما ساری رات بے ہوش رہی اور وہ دعور کرسی پر بیٹھا اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا کیونکہ اس کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہونے کا ڈراما کر رہی ہے آخر کتنی دیر یوں پڑی رہے گی کبھی تو اٹھے گی اور وہ اٹھی تو اس نے اپنی پوچھ گنچے کی جس میں اس کو مہرما جھوٹی لگی اور اس کے آنسو بھی ایک دھونگ لگے پر اس نے پھر بھی اسے چھوڑ اس لیے دیا کہ اس کا پیچھا کر کے اس کے سارے گینگ کا پتا چلا سکے آدیر جب وقا صاحب اور ہرا فوتگی سے گھر پہنچے تو وقار صاحب سے پتا چلا کہ مہرما نے اپنے چاچو کے ساتھ کالج جانے سے انکار کر دیا تھا اور واپسی پر بھی اکیلی آنے کا بولا تھا جس سے انہیں حیرانی کے ساتھ پریشانی بھی ہوئی حیرانی اس لیے کہ ان کی بیٹے تو بڑوں کی عزت ہی بہت کرتی کیسے وہ اپنے چاچو کو یہ سب بول سکتی اور پریشانی اس لیے وہ فوتگی سے شام چھے بجے لوٹے تھے اور مہرما ابھی تک گھر نہیں آئی تھی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا مہرما ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ کالج سے چھٹی کے ڈس منٹ بعد ہی گھر پہنچ جاتی تھی اب وقا صاحب کو پچتاوا ہو رہا تھا کہ کیوں وہ اپنی بیٹی کی ذمناداری ان لوگوں کو دے کر گئے جنہیں اس کے گھر نہ آنے کی کوئی فکر تک نہ تھی بیٹی تم ہی اسے اپنے ساتھ گھر لے آتی اوقاز صاحب میں امارا سے کہا چاچو میں کیسے لاتی اس نے صاف انکار کر کے بولا تھا کہ وہ خود ہی آ جائے گی امارا نے صاف جھوٹ بول دی اوپر سے الٹی مونہ نے باتیں بنانی شروع کر دی تھی توبہ ہے جیٹ جی آج تک جسے بیٹی نہیں بیٹا سمجھتے رہے اس نے بیٹوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور لڑکی ذات ہو کر رات تک گھر سے باہر ہے توبہ میری توبہ کیا زمانہ آ گیا شام سے رات اور رات سے دن ہو گیا اب وقار صاحب بھی بھائی کی پریشانی دیکھ کر پریشان ہو گئے آخر مہرما ان کی بھی بھتیجی اور عزت تھی بھائی کیا خیال ہے پولیس میں ریپورٹ کروا دیں وقار نے کہا نہیں کبھی نہیں میں نے برسوں میں جو عزت بنائی وہ پل بھر میں تباہ ہو جائے گی پولیس کو بتانے سے بات پھیل جائے گی وقار صاحب نے آنسو روکتے ہوئے کہا ارے جیٹ جی یہ تو آپ کو تب سوچنا چاہیے تھا جب اس پہ اندھا اعتماد کیا تھا دے گئی نہ آپ کی محبتوں کا سلہ آپ کی لادلی بیٹی ہنن مونہ نے ایک بار پھر آگ بھڑکائی یوں ہی اس کے والدین سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ بکھرے بال اور تھکی تھکی چال کے ساتھ مہرمہ گھر میں داخل ہوئی آدیر مہرمہ کے نکلتے ہی مہر شاویز نے چپکے سے لی ہوئی مہرمہ کی فوٹو عبید اور مدسر کو ووٹس ایپ کر دی اور خود کال کر کے مہر کے پیچھے اپنے خاص بندوں کو نظر رکھنے کا کہنے لگا جیسے ہی وہ اس کال سے فارغ ہوا تو اسے اس کے بابا کی کال آئی ارے وا بابا کو آج میری یاد کہاں سے آگئی چہرے پر میٹھی سی مسکان لیے اس نے مرچنگیز خان کی کال اٹینڈ کی اسلام علیکم بابا جانی سنگائی تاسو کیسے ہیں اب زو خیامہ میرے دنل میں ٹھیک ہوں میرے دنل اور ڈیوٹی سب ٹھیک جا رہا اس کے بابا نے پوچھا جی میرے پیارے بابا جانی سب ٹھیک اب سنائیں گھر میں سب ٹھیک اموجان کیسی ہے شاویز نے پوچھا اس کا کیا پوچھتے ہو تمہاری شادی کی آس دل میں دبائے بیٹھی ہے بیچاری ایک ہی بیٹا ہے وہ اس کو پوتے پوتیوں کا منح نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا یار کوئی لڑکی پسند ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں بس تم ہاں کرو افف بابا جانی کرتے ہیں اس ٹاپک پہ بات باد میں اس نے ہمیشہ کی طرح جان چھوائی اچھا روکو یار اصل بات تو میں پوچھنا بھول ہی گیا مرچنگیز خان نے پوچھا جی نابا بولے بیٹا یہ تم نے مجھے میری پیچنٹ کی تصویر کیوں وارٹس ایپ کی تم کو یہ کہا ملی آپ کی پیشنٹ وارٹس ایپ ایک منٹ بابا اس نے فورالف وارٹسیپ چیک کیا تو عبید کی جگہ مہرما کی پنک اس کے بابا کو سینڈ ہو گئی تھی بابا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں شاویز نے پوچھا ہاں یار یہ تو تب سے میرے پاس آتی ہے جب سے یہ بہت چھوٹی تھی اس کا باپ وقاس احمد بہت غریب انسان ہے پر بہت نیک بھی اس بیچاری کو پیدائشی آنکھوں کا مسئلہ چشمے کے بنا دیکھ نہیں پاتی ٹھیک سے بہت ہی نیک پیاری اور لائک بچی ہے اچھا بابا کیا آپ اچھے سے جانتے ہیں ان کو میر شاویز نے ایک اور سوال کیا ہادنل بیٹا میں بہت عرصے سے جانتا یوں بہت ہی بھلے لوگ ہیں اوکے بابا جانی میں آپ سے بعد میں کرتا ہوں بات کہہ کر اس کالبند کی کونک کا بیچ میں مدسر کی کال آ رہی تھی ہاں بول مدسر اس نے چھوٹتے ہی پوچھا یار ساری معلومات مل گئی ہیں وہ لڑکی جسے تو اس گینگ کا حصہ سمجھ رہا تھا وہ سچ مچ ایک شریف خاندان کی لڑکی ہے اور اس کا کوئی تل نہیں ان لوگوں سے اصل ساتھی اس گینگ کی وہ انم نامی لڑکی ہے جس سے آج کل اس مہرمہ نامی لڑکی کی کزن امارا کی دوستی چل رہی وہ ضرور امارا کو اپنے چنگل میں پھنسا کر کوئی غلط کام کروائی گی میں نے سب پتا کروالیا امارا نے کوئی ذاتی بدلا لینے کیلئے اس بیچاری مہرمہ کو بند کیا تھا اور تاو اسے اس گینگ کی ساتھی سمجھ کے اٹھا لیا یار دکھ تو اس بات کا ہے کہ اس شریف خاندان کی اتنی بے عزتی ہوئی ہوگی کہ ان کی بیٹی ایک رات گھر سے باہر رہی پر پھر بھی پاک دامن ہے کوئی یقین نہیں کرے گا افف یار مدسر نے دکھ بھرے لیجے میں کہا تو کال بند ہم بعد میں کرتے بات یہ کہہ کر تھکی تھکی مہرمہ مجرموں کی طرح کپ کپاتے جسم کے ساتھ گھر والوں کے سامنے کھڑی تھی کہا تھی تم رات بھر پہلی گرجدار آواز اس کے بابا وقع صاحب کی تھی بابا وہ میمے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا اس سے پہلے ہی خود کو بچانے کے لیے امارا بولی تایا جی میں نے تو کہا تھا میرے ساتھ چلو گھر پر یعنی ہی نہیں لوہے کو گرم دیکھ ایک چوٹ اس نے مارنی مناسب سمجھی اور ہرا بیگم بس سارا تماشا آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی رہیں تم لوگ کیا پوچھو گے میں پوچھتی ہوں اس بد کردار سے مونہ جس کو سالوں بعد دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا تھا بالوں سے گھسکتے ہوئے مہرمہ کو گلی میں لے آئیں اور انچی انچی چلوا کر کہنے لگے دیکھو محلوی والو ہماری لڑکی آج باپ کے منح پر کالک تھوپ کے آئی ہے صبح صبح چیخ و پکار سن کے محلوی دار بھی کوئی لڑکا تو اس سے شادی کرنے سے رہا اس لیے ازنے تن کی آگ بجھانے کو غلط راستے ہی چان لیے دیکھو اس بد کردار کو اس کے بکھرے بال اور تھکی ٹوٹی چال ہی بتا رہی کہ یہ رات بھر کیا کیا گیال کھلاتی رہی ہے مونہ نے ایک نفرت بھری نظر مہرمہ پر ڈال کر کہا وقار صاحب بیوی کی حرکتیں دیکھ رہے تھے کہ کہاں ان کے بھائی نے پولیس کو بتانے سے روکا تھا کہ کہیں بدنامی نہ ہو اور ان کی بیوی سن بازار گھر کی عزت کا تماشا لگائے بیٹھی ہے بولو جیٹ جی اب کون کرے گا آپ کی لادو دلبر بیٹی سے شادی بولو اگر اس مجمع میں ایک انسان بھی میری بیٹی کی پاک دامی پر اعتبار کر کے ہاں بول دے تو اسی سے کر دوں گا اس کی شادی ابھی اسی وقت وقار صاحب نے ٹوٹے لہجے اور جھکے سر کے ساتھ کہا ہاں ہاں تو بولو جی کوئی ہے جو اس بد کردار کو اپنائے جس پر سارے محلے کو سامپ سو آنگے گیا حالانکہ کہ سب جانتے تھے کہ مہرما ایک شریف لڑکی ہے پر صرف ایک رات گھر سے باہر رہنے کی سزائے تھی کہ کوئی اسے اپنی صفائی میں بولنے کا موقع نہیں دے رہا تھا الٹا بد کردار کا ٹپوہ الگ لگا دیا تھا ظالم چچی اور ظالم سماج نے اور آدیر امارہ اپنے پلین کی کامیابی پر شیطان کی مانند مسکرا رہی تھی ایک اخری بار پوچھ رہا ہوں ہے کوئی میری بیٹی کو اپنانے والا ہے کوئی جو اس سے شادی کرے اتنا کہہ کر وقع صاحب جھکے سر اور جارے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر بیٹھتے چلے گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیئے میں کروں گا اب کی بیٹی سے شادی ابھی اور اسی وقت کوئی مجمع کو چینرتن ہوا وقع صاحب تک پہنچا اور ان کے جاری ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی باراب آواز میں بولا جس پر امارہ اور اس کی شیطان ماں مونہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا مہر ماں جو بیچاری بنا بات کی مار کھا کھا کہ اپنا چشمہ بھی توہ بیٹھی تھی اسے وہ آواز جانی پہچانی لگی جو ابھی اس نے سنی تھی پر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کہاں سنی ہے یہ آواز بیچاری دے توپا نہیں رہی تھی اسے چشمہ ٹوٹنے کی وجہ سے پر آواز پر دھیان دینے کی کوشش کر رہی تھی ایک تو مونہ چڑیل چچی نے اس کو اتنی زور زور کے تھپڑ مارے تھے کہ دماغ گھوم کے سائن سائن کر رہا تھا اسی حالت میں محلے کی ایک عورت اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتی اسے اندر لے گئی اور وقا صاحب کی گرجدار آواز آئی بلاؤ قاضی کو ابھی وقار اور وقار صاحب نکاخہ کو لینے چل دیے اور باقی بچے محلے والے ان کے لیے تو مونہ نے نیا ہاتھ ٹوپک پیدا کر ہی دیا تھا مزے سے چغلیاں کرنے کو اور محلے والے چمگوئیاں کرنے لگے تب ہی وقار صاحب قاضی کو لے کر آگئے اور نکاح شروع ہوا محلے کی اسی عورت نے جو اسے اندر لائی تھی مہر پر گھونگھت کی شکل میں دوپٹہ اڑا اور واپس چلی گئی تھوڑی دیر بعد وقا صاحب چھوٹے بھائی اور قاضی کو لے کر اندر آئے اور نکاخہ نے نکاح شروع کروایا بیٹی کیا تمہیں مر شاویز خان ولد مر چنگیز خان قبول ہے قاضی نے پوچھا مر کون مر اس کا دماغ کچھ کچھ کام کر رہا تھا پر سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ مار ہی اتنی پڑی تھی کہ دماغ ٹھیک سے کام ہی نہیں کر رہا تھا اور چنگیز خان نام بھی سنا ہوا ہے پر کہاں وہ یہ بھی نایاد کر پائی خیر قاضی کے دوسری بار پوچھنے پر اس نے لرستے لہجے سے ہاں کی اور قاضی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چل دیا وقا صاحب اور وقار صاحب بھی ساتھ ساتھ تھے اور مونہ جو تھوڑی دیر پہلے مزے لے رہے تھیں مہرما اور اس کے ماباپ کی عزت کا تماشا بنا کر اب بت بنی ساری کارائی حیران ہو کر دیکھ رہے تھیں اور امارا میڈم تو مطمئن سیدن کے رہی تھی کیونکہ اس کا بدلہ تو پورا ہو گیا تھا اب اس کی طرف سے مہرما بھار میں جاتی ہے کسی کے نکاح میں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا پر ایک بار اس کے من سے آہے ہے ہے ضرور نکلا تھا اتنا حسین اور مردانہ وجہت سے بھرپور شہزادوں جیسا لڑکا دیکھ کر جو اب اس کی کزن اور دشمن چنشمش کا شوہر بننے جا رہا تھا پھر اگلے ہی پل اس نے یہ سوچ کہ خود کو تسلی دے لی کہ ایک رات گھر سے باہر رہی اور آدھی اندھی لڑکی کو تھوڑی نہ وہ پھولوں کی سیج پر بٹھائے گا رکھے گا تو جوتے کی نوپ پر ہی شیطانی ذہن کی ماں کی بیٹی بھی شیطانی ذہن کی تھی جو مہرمہ اور اس کے والدین کو تکلیف میں دیکھ کمینی سی خوشی محسوس کر رہی تھی وقع صاحب کے حکم پر جلدی سے مہرمہ کو سادہ سا پنک کلر کا فرات بدلوایا اس کی امو ہرہ نے اور اپنے جہیز کا پرانا زیور پہنا کے دو پٹے کو گھونگھٹ کی شکل میں دے کر اسے باہر تکلائی تو بیٹی کو آتا دیکھ کے ہمیشہ دلبر کہہ کر بلانے والے اس کے بابا نے منہ مور لیا مرشا ویس کی جنپ میں بیٹھتے وقت صرف وقع صاحب نے آگے بڑھ کے اس کے سر پر پیار دیا اور اس کی امی ہرہ نے شوہر سے ڈرتے ڈرتے بیٹی کو ایک اخری بار گلے لگایا کیونکہ وقع صاحب کا حکم تھا کہ آج کے بعد کبھی مہرمہ ان کے گھر کی دہلی سپار نہ کرے اور یوں معصوم مہرمہ روتے سے سکتے اپنے ہٹلر جیسے پیادے سدھار گئی مرشا ویس کی جنپ ایک جھٹکے سے رکی اور وہ ڈرائیونگ سنیت سے اترتا ہوا آیا اور پچھلی سائیڈ کا دروازہ کھول دیا مہرمہ کو اندازہ ہوا کہ شاید وہ جگہ آگئی جہاں پر اترنا ہے وہ لڑکھڑاتی گرتی پڑتی کار سے باہر نکلی اور اندازے سیمیر شا ویس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی کہ اچانک گھر میں داخل ہوتے وقت اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گول مول گھومتی واپس جنپ کے پاس آ کر گنرمہ شا ویس جو اپنے دھیان چلا جا رہا تھا تھک کی آواز پر واپس مڑا تو دیکھا کہ ان نئی نویلی زوجہ محترمہ آڑھی ٹیڑی جنپ کے پاس گری پڑی ہائے اوئی کر رہی ہے مرشا ویس فرالف آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیتا اپنے کندھے کے ساتھ لگاتا کمرے تک لے گیا اسی پل جب وہ اپنے نئی نویلے دلہے کے کندھے سے لگی چل رہی تھی اس کی دھڑکنے کچھ پل کے لیے تھمسی گئی تھی اور وہ مزید گھبرا گئی تھی اور دوسری طرف مر صاحب پر مجال ہے کوئی اثر ہوا ہو وہ ایسے سیدھا سیدھا چلتا جا رہا تھا جیسے اکیلا ہو بھائی کوئی فیلنگز ہوتی ہے کوئی چہرے پر میٹھی مسکان ہوتی ہے پر نہ جی نہ مرشاویز جیسے نکچڑے نے اسے کمرے میں لاکر ایسے پٹک دیا جیسے کوئی کبیور کا سامان ہو اور خود جانے کہاں غائب ہو گیا اور بیچاری مہرمہ ساری رات جانے کس امید پہ گھنگھت اڑے بیت پر بیٹھی اس ظالم شوہر کا انتظار کرتی رہی جو اسے انتظار کی ساولی ہر لٹکا کر جانے کہاں غائب ہو گیا تھا ایک تو بیچاری کا پورا جسم بغیر کسی قصور کے مار مار کھا کھا کے بری طرح داکے رہا تھا اوپر سے مشرقی بیوی کی طرح رات بھر بیٹھ کر مجازی خدا کا انتظار کرتے کرتے اس کی کمر بھی جواب دے گئی تھی رات کے تقریباً تین بجے بیٹھے بیٹھے کب وہ نیند کی وادی میں پہنچی اسے خود خبر نہ ہوئی اور نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی اس بیچاری نے تو تھوڑی مار ہی کھائی تھی اپنے نازک بدن پر وہ بھی بنا کسی قصور کے اور تھوڑی سی زلت ہی تو تھی کوئی بڑی بات تھوڑی نہ تھی پھر بھی وہ مرشا ویز کی احسان مند تھی کہ اس نے اس کے بابا کی عزت رکھ لی ظالم سماج کے سامنے پر ڈر اب اس بات کا تھا کہ پتھر جیسا شخص جانے اسے بیوی کیوں بنا لیا تھا ضرور وہ اسے پھر کسی گینگ کا حصہ بول کہ اس کا خون پینے والا تھا یہی سوچیں تو مہرما کو خواب میں بھی تڑپا رہے تھی جب کسی نے اسے زور سے ہلایا تو وہ خوف سے چنلوا اٹھی نہیں میں کسی گینگ کا حصہ نہیں میں ایک عام شریف خاندان کی لڑکی ہوں رہم کرو رہم اس نے بند آنکھوں سے ہاتھ جوڑ کر کہا تو مرشا ویز کو اس پر جانے کیوں ترس آیا اور اپنے رویے پر شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ انجانے میں ایک ماسوم سی لڑکی سے بہت برا سلوک کر گیا تھا مکمل حقیقت اسے اپنے بابا سے پتا چلی جن سے وہ مہرما کو اپنے فلیٹ پر چھوڑ کے ان کے کلینی ملنے گیا تھا مہرما کا چشمہ بنوانے کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ مہرما کا چشمہ ٹوٹ چکا ہے اسی لیے پہلا کام اس نے چشمہ بنوانے کا کیا اور بابا کے پاس پہنچ کر اس نے کچھ بھی چھپائے بغیر ساری حقیقت بتا دی کہ کیسے وہ مہرما کسی گینگ کا حصہ سمجھ کے اٹھا لیا تھا اور پر وہ ایسی لڑکی نہیں ہے اس کے اگلے دن جانے کے بعد آپ کے اور میرے ساتھیوں سے پتا چلا تو مجھے پہلی بار اپنی کی گئی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تو میں اس لڑکی کے گھر پہنچا تو اس کی اپنی چچی نے اس کا گلی محلے میں تماشا بنا رکھا تھا تب ہی مجھے لگا کہ یہی موقع ہے کہ میں اپنی غلطی صدھار لوں اور میں نے ایک پل کی دیر کیے بنا اس کے والدین کی مرضی سے اسے اپنے نکاح میں لے لیا کیا میں نے ٹھیک کیا بابا بتائیں اب میرے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بہترین دوست بھی ہے تھوڑی دیر کمرے میں خاموشی رہی پھر مرچنگیز خان دھیمی آواز میں بولے تم نے ٹھیک کیا کسی غریب کی بیٹی کو اپنی عزت بنا کر خاص طور پر اس معصوم کو جسے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک محرومیاں ہی ملے ہیں پھر بھی اس نے حمت نہیں ہاری اور اپنی پڑائی جاری رکھی اور ہمیشہ اپنی کمی کے باوجود اول نمبر پر رہی پر لوگوں کے مزاق اڑاتے روی نے کبھی اسے اپنے خال سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا یہ سب باتیں وہ مجھ سے اکثر کرتی تھی جب بھی چیک اپ کے لیے آتی اپنے بابا کے ساتھ اب میں تم سے امید کرتا ہوں کہ تم شوہر ہونے کے سارے فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے یہ احساس بھی دلاو وہ کسی سے کم نہیں میں خوش ہوں کہ اللہ نے میرے بیٹے کی قسمت میں اتنی اچھی اور معصوم لڑکی لکھی ہمیشہ اسے خوش رکھنا اور جلد سے جلد اسے لے کر گھر آو تاکہ ہم تمہارے ولیمے کا سوچیں اور تمہاری امید تو سن کے ویسے ہی خوشی سے نحال ہو جانا ہے جب ان کو پتا چلا کہ ان کی دل سب سے بڑی مراد پوری ہو گئی ان کی بہو لے آیا ان کا لادلا چلو اب جاؤ اور میری بہو کو چشمہ دو اور ہاں ایک بات اور پیار سے پیش آنا خبردار جو ڈانٹا تو اسے کہہ کر مر چنگیز مسکرا دیئے اور ساتھ شاویز بھی مسکرا کر دل کا بوجھ ہلکا کرتا واپس فلیک پر آ گیا کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا چپ ہو جاؤ مر شاویز نے اسے دلاسہ دیا پر وہ مہرما ہی کیا جو چپ کر جائے بند آنکھوں کے ساتھ رورو کے اس نے زمین آسمان ایک کر دیئے شاید وہ ابھی خواب میں تھی اور گری جا رہی تھی تنگ آ کر شاویز اسے زور کے جھٹکے سے ہلایا تب جا کے اس کی آنکھ کھلی چھوڑو مجھے میں جانتی ہوں اپنے مجھ سے شادی کیوں کی اسی لیے نہ کہ اب پھر سے مجھے کسی گینگ کا حصہ کہو زیادہ ہمدردی مت دکھائیں مہرمانے لرستی آواز کے ساتھ کا اففف میں جو سوچ رہا تھا نرمی سے پیش اکر اپنے غلطی صدہار لوں گا پر مجھے لگتا نہیں یہ پگلی سی لڑکی سیدھی طرح مجھ پر اعتبار نہیں کرے گی لگتا ہے مجھے بھی کچھ ٹیڑا ہو کر اس ٹیڑی لڑکی کو زندگی کی طرف واپس لانا ہوگا اور احساس کمتری سے باہر لانا ہوگا شاید ایسے میں اپنے غلطی صدہار سکو مر شاویز نے سوچا تم کسی گینگ کا حصہ ہو یا نہیں یہ فیصلہ باد میں ہوگا پہلے یہ چشمہ لگاؤ جو میں لیا ہوں ابھی بنوا کر اور جو تمہیں بیوی بنا کر لیا ہوں نہ پوری دنیا کے سامنے اس کا حق ادا کرو اور پانچ منت میں ناشتہ تیار کر کے ٹیبل پر لگاؤ میں فریش ہو کر آیا یہ کہتا وہ واش روم میں گھس گیا دونوں کے بنچ ابھی عجیب سا رشتہ تھا مر شاویز کا مہرما کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ اور مہرما کا مر شاویز کے ساتھ ڈر کا رشتہ ابھی دونوں محبت جیسے امول رشتے سے دور دور تک جارتی نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ مہرما حد سے زیادہ ڈر پوک لڑکی اور میر شاویز حد سے زیادہ سخت مزاج ہاں پر دل کا نرم تھا پر کہیں نہ کہیں فن فیر کے دن پیرٹ کلر کا پرنسس فرات پہنی لڑکی اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی جس کا خود ابھی مہر شاویز کو بھی علم نہیں تھا چھٹیاں شروع ہوئیں تو سب سے پہلے موٹی سمیرہ کا رشتہ آیا اور سب گھر والوں کی رضامندی سے ہاں بھی ہو گئی لڑکے کی اپنی بیکری تھی اور بہت امیر تو نہیں تھا پر شریف خاندان کے لوگ تھے اس لیے جھت منگنی اور پٹ بیع والا حال ہوا اور چھٹیوں ہی میں موٹی شادی کروئک کے بیٹھ گئی اور اپنی کسی شیطانی کو بتایا تک نہیں خوشی سے موٹی کو دوستوں کو بتانے آبولانے کا بھی دھیان نہیں آیا دوسری طرف معاویہ اپنی نانی کے گھر لاہور چھٹیاں گزارنے آئی تو اس ساتھ والی ہمسائی اس پر فدا ہو گئی اور اس کی نانی سے رشتہ مانگ لیا آدیر معاویہ کی نانی بھی خوش ہو گئی کیونکہ ان کے ہمسائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو تیس سال ہو گئے تھے اور بہت ہی اچھی فیملی تھی لڑکا بھی پیارا ہونے کے ساتھ ساتھ شریف بھی تھا اور تھوڑا سا شرارتی بھی تھا معاویہ کی نانی کو یاد تھا کہ کیسے بچپن میں وہ چھک کہ ان کے کچن سے کچھ نہ کچھ کھا جاتا تھا اور پکڑے جانے پر دانت نکال کر کہتا تھا اب کا کھانا اچھا ہی بہت ہوتا میرا کیا کسور میں خوشبو سوم کے بھاگا آتا ہوں معاویہ کی نانی یہ سوچ کے بھی خوش تھی کہ آج کل کی لڑکیاں شوخ جیون ساتھی ہی پسند کرتی ہیں میری معاویہ بھی خوش رہے گی اس کے ساتھ اور معاویہ سے چھپ کے اس کی نانی نے اس کی امی اور ابو سے بھی بات کر لی تھی کچھ دن بعد معاویہ کی ساری فیملی آئی اور لڑکے والوں سے مل کے اور لڑکے کو دیکھ کر بات پکی کر گئے انہیں دنوں لڑکا بھی چھٹی پر آیا تھا معاویہ کو تب پتا چلا جب گھر والے نکا کی باتیں کر رہے تھے کیا مطلب مجھے بتائے بغیر بات نکا تک پہنچ گئی حد ہے معاویہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اسی لیے تمہیں نہیں بتایا کہ تم یوں ہی چڑیل بن جاؤ گی جیسے اب بنی ہو بیٹا شادی تو ہر لڑکی کی ہوتی ہے اور قسمت سے ہی اچھا گھرانا اور اچھا لڑکا ملا ہے اس لیے ہم نے نکا کا فیصلہ کیا بیٹا ماں باپ دشمن تھوڑی ہوتے وہ جو بھی سوچتے اپنی اولاد کے لیے ہی سوچتے ہیں مان جاؤ بیٹا پلیز ویسے بھی ابھی کونسا رخصتی ہو رہی ہے صرف نکا ہی کرنا اس کی نانی نے اسے بڑھی محبت سے سمجھایا اور ان کے محبت سے سمجھانے پر معاویہ پر کچھ کچھ اثر ہوا تب ہی اس نے منح بسور کر ہاں کر ہی دی چند دن بعد ہی پھر سادگی سے معاویہ کا نکا ہو گیا اور اگلے دن کالج کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں اور سب شیطان کی نانیا کالج پہنچ گئیں سوائے مہرما کے اتوار کا دن تھا اور چھٹی ہونے کی وجہ سے مرچنگیز خان گھر ہی تھے اور بیگم کے ساتھ بیٹھ کر ٹھنڈے موسم میں گرم چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے لان میں بیٹھ کر بیگم صاحبہ یقین کریں پورے ہفتے کا تھکہ ہارا جب میں اتوار کو شام کی چائے آپ کے ساتھ بیٹھ کر پیتا ہوں تو ساری تھکن تو جیسے رفو چکر ہو جاتی ہے اور جو سکون ملتا وہ الگ مرچنگیز خان نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا اب بھی نہ بس بھی کیا کریں اب یہ کوئی عمر ہے رومینس کی سیدھی طرح بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنی جو حلق میں اٹکی ہے وہ کریں رومینس کر کے مکھن نہ لگائیں ان کی بیگم کے مسکرا کر کہنے پر مرچنگیز خان کا کہقہ بلند ہوا کمال ہے ہماری زوجہ ہمیں ہم سے بھی زیادہ جانتی ہے میں کہنا یہ چاہ رہ تھا کہ آپ کا بہت ارمان ہے نہ اپنے لادلے کے سر پہ سہرہ سجا دیکھنے کا میرچنگیز نے دبی دبی مسکان کے ساتھ کہا جی ارمان تو بہت ہے پر وہ لڑکا مانے تب نہ ہزار بار بولا ہے جیسی بھی لڑکی تم پسند کروگے ہمیں قبول ہے پر شادی کے لیے مانو تو صحیح پر کہا جی میرے لادلے کو کوئی پسند ہی نہیں آتی شاویز کی امی نے اپنا رونا رویا فکر نہ کریں بیگم آپ کے اس مسئلے کا حل کر لیا میں بس اب بہو کو ویلکم کرنے کی تیاری رکھیں بس مرچنگیز نے شرارتی لہجے میں کہا مطلب انہوں نے حیران ہو کر پوچھا پھر مرچنگیز خان نے لفظ با لفظ سب کچھ اپنی بیگم کو بتا دیا باقی سب تو ایک طرف چاہے جس بھی حالات میں ہوئی تھی ان کے بیٹے کی شادی ان کو تو بس اس خوشی نے دیوانہ کر دیا تھا کہ ان کے لادلے اکلوتے بیٹے کی بیوی آ گئی کب لا رہے ہیں میری بہو بلکہ اس کو بولیں ابھی لائے اسے گھر مر شاویز کی امی نے چہکتے ہوئے کہا اوہو اوہو بریک پر پاؤں رکھیں بیگم آ جائے گا لے کر آپ کی بہو ایک دو دن صبر کر لیں اتنی دیر آپ ان کے استقبال اور ولیمے کی تیاری کر لیں مرچنگیز خان کے مسکرہ کر کہنے پر وہ فورا علف مان گئیں مر شاویز خان نے مدسر کو کال کی اور آگے کا لائحہ عمل تے کرنے لگا باقی باتیں تو ہوتی رہیں پہلے تو یہ بتا یار تو نے شادی کر لی اور یاروں کو بتایا تک نہیں مدسر حیران اور تھوڑا سا ناراض تھا شاوز سے خود سمجھ نہیں ہو کیا رہا بس قدرتی طور پر سب جلدی جلدی ہوتا گیا دوسرا میرے لیے ہی احساس بہت تکلیف دے تھا کہ میری ایک غلط فہمی کی وجہ سے ایک شریف خاندان کی بدنامی ہو رہی تھی اس لیے میں نے وہی کیا جو مجھے بہتر لگا میں نے ایک بے گناہ لڑکی کو دنیا کی گندی نظروں اور تانوں سے بچا کر اپنا زمیر مطمین کیا ہے اچھا اب بند کرو میری کھیچائی بتاؤ آگے کا کیا سوچا اس سارے گینگ کا پتا تو چل گیا اب ریڈ کب کریں بس عبید گھر کسی کام سے اچانک ہی گیا ہے اس کی دادی نے بلایا شاید ان کی طبیعت خراب تھی جیسی ہی واپس آتا ریڈ ماں دیتے ویسے چوبیس گھنٹے نظر ہے میری ان پر پر یار ایک بات تھوڑی پریشانی کی ہے مجھے شک ہے کہ وہ لوگ بھابی کے کزن کو بہلا پھسلا کر اپنے گین میں شامل کر رہے ہیں اس کا کیا کریں مدسر نے پوچھا اس کا یہی حل ہے کہ عبید کے آتے ہی ریڈ کر دیں تاکہ انہیں مزید شکار کرنے کا موقع ہی نہ ملے چل اب رختا ہوں بعد میں ہوتی ہے بات مرشا ویز نے کمرے میں چائے لے کے آتی مہرما کو دیکھ کر کہا یہ اب کی چائے مہرما نے جھجھکتے ہوئے مرشا ویز کے پاس پڑے ٹیبل پر چائے رکھی وہ جب سے اسے اپنے فلیٹ پر لائیا تھا تب سے لگاتار اسے گھر کے کاموں میں لگا رکھا تھا تاکہ وہ اپنے پر گزری تکلیفوں کو سوچ کے رونے نہ بیٹھ جائے اور بیمار نہ پڑ جائے ویسے بھی سنگل پسلی تو تھی مہرما اسی لیے وہ فکر مند تھا اس کے لیے تب ہی تو بہانے بہانے سے اسے کاموں میں لگائے رکھتا تھا خیر مہرما چائے ٹیبل پر رکھ کے خود بیڈ پر سر جھکا کے بیٹھ گئی سر تو اس کا تب اٹھا جب میں شاویز بری طرح خانسی کرتا اُلٹی کرنے واش روم کی طرف بھاگا انہیں کیا ہوا مہرما بھی پیچھے لپکی اور واش کے دروازے کے باہر اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی وہ باہر آیا تو آگے بڑھ کے بولی کیا ہوا آپ کو اب ٹھیک تو ہے ابھی تو اللوہ نے بچا لیا پر مجھے لگ رہا ہے اب مجھے ٹھیک نہیں دیکھنا چاہتی کاف کاف کیا مطلب میں سمجھی نہیں کیا ڈالا تھا چائے میں تم نے شاویز نے دوبارہ خانسی کرتے پوچھا جیم جیم جی چینی پتو دودھ بس مہرما نے ڈرتے ڈرتے بتایا اچھا چلو میرے ساتھ کچن میں اور بتاؤ کس کو چینی پتو اور دودھ کہتی ہیں اب مر شاویز اس کا ہاتھ پکڑے اسے کچن نے لے آیا تو سب سے پہلے فریج سے نکال کے مہرما نے دودھ دکھایا یہ تو ٹھیک ہے شاویز نے کہا اب باقی چیزیں دکھاؤ پھر اس نے چینی دکھائی تو وہ بھی ٹھیک تھی اینڈ میں باری تھی پتو تو مہرما جی نے پتو کی جگہ پسی ہوئی کالی مرچ ڈالی ہوئی تھی چائے میں اوپر سے مر شاویز صاحب نے فرمایا تھا کہ سٹرونگ چائے بنانا تو سٹرونگ چائے کے چکر میں مہرما بی بی نے دل کھول کے پسی کالی مرچ ڈال دی تھی جس نے مر شاویز کی آنکھیں لال نیلی پیلی کر کے نانیاد کروا دی تھی اوف 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 میڈم یہ بتائیں ذرا جب آپ چائے بنانے کچن میں تشریف لائیں تھی تب چشمہ لگا تھا آنہی شاویز نے جلے دل سے پوچھا جی وہ چائے کی بھاپ سے اکثر چشمہ دھندلا جاتا ہے اس لیے میں نے چائے بنانے سے پہلے ہی سائیب پر چشمہ اتار کر رکھ دیا تھا مہرما نے مسومیت سے کہا جب آپ کو پتا ہے کہ چشمے کے بغیر آپ کو ٹھیک سے دنکیتا نہیں تو اتارا کیوں شاید اسی لیے تمہاری کزن تمہیں بیٹری کہہ کر بلا رہی تھی شاویز نے چانڈ کر کہا سوری آئندہ سے ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی مہرما کے شرمندگی سے سر جھکا کر کہنے پر مر شاویز نرم پڑ گیا اوکے چلیں اب اب جائیں محترما اپنے کمرے میں آئندہ خیال رہ جی اچھا کہتی مہرما بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی پر وہ یہ نہیں جانتا تھا انجانے میں اس نے مہرما کو اس کی کمی کا احساس دلا کر اس کا دل داکھا دیا ہے تینوش تانیا گراؤنڈ میں اداس بیٹھی مہرما کو یاد کر رہی تھی کیونکہ آج تیسرا دن تھا کالج کی چھٹیاں ختم ہوئے اور مہرما کالج نہیں آئی تھی جبکہ امارا روز ہی کالج آ رہی تھی وہ امارا سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی ایسے میں اسے مخاطب کرنا اپنی بے عزتی کروانے جیسا تھا اس لیے انہوں نے انتظار کرنا ہی مناسب سمجھا پر اب تو انتظار کی بھی حد ہو گئی تھی پڑاکو سی مہرما تو ایک دن کی چھٹی بھی نہیں کرتی تھی اور آج تین دن ہو گئے تھے ان کا پریشان ہونا تو بنتا تھا کیا کریں کیسے خبر لے مہرما کی سبا نے پریشانی سے کہا بس آج کا دن دیکھ لیتے آتی آنہی کل بھی نہ آئی تو چھٹی کے وقت اس کے گھر چلیں گے ملنے اسے معاویہ کی ہاں میں سب نے ہاں ملائی اور سب کلاس لینے چل دیں صبح ہی مہرما نہا کر لیمن کلر کے فراک اور وائٹ ٹائٹس میں کیوٹ سی گڑیا لگ رہی تھی اوپر سے مر شاویز نے نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اسے موٹے چشمے کی جگہ چھوٹا سا بلیک کلر کا چشمہ لادیا تھا جو اسے بہت جچ بھی رہا تھا ناشتہ بنانے کے بعد مہرما ملر شاویز کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی جو صبح کی نماز کے بعد ابھی تک سو رہا تھا آٹھ سے نو بج گئے پر شاویز کی آگ تھی کہ کھل ہی نہیں رہی تھی تنگہ کے مہرما کمرے میں واپس آ گئی اور سامنے بنی انچی شلف پر پڑی بکس دیکھ کر صدا کی کتابوں کی دیوانی مہرما چھوٹا سا میز شلف کے پاس رکھ کے اوپر چڑھ کے بکس اتارنے کی کوشش کرنے لگی پر میز رکھ کے بھی کتابیں مہرما کی پہنچ سے دور تھی اور وہ اچھل اچھل کے آقب ایک اٹھانے کی کوشش کرتی بری طرح پیچھے کو اُلٹ گئی اور شاید سر کے ساتھ ساتھ بازو اٹانگ بھی تعویٰ بیٹھتی اگر پیچھے سوفے سنیند پوری کر کے اٹھتا مہر شاویز اسے گنرتا دیکھ کر بھاگ کے پیچھے سے تھامنا لیتا پیچھے کو اُلٹنے کی وجہ سے مہرما کا چشمہ زمین پر گنر گیا تھا اور گیلے اور گھنے سیاہ لمبے بالوں کا بنا جاوڑا کھل کے مر کے چہرے سے ہوتا ہوا کندھوں اور کندھوں سے ہوتا ہوا ہاتھوں پر گنرہ اور مہرما تو پوری ہی اس کے سہارے تھی نیند سے بوجھل آنکھوں سے مہرما کو دیکھ کر مہرما کو دیکھ کر مہر شاویز کو لگا کے شاید پرستان میں آ گیا ہے اور کوئی پری اس کی باہوں میں آگری ہے مہرما اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھپک کر اسے گھبرائی گھبرائی سی دیکھ رہی تھی اور مر شاویز جس نے اس کی آنکھوں پر چشمے کی وجہ سے کبھی غور نہیں کنا تھا آج انہیں گہری براؤن نشیلی آنکھوں کو دیکھ کے دیکھتا ہی تو رہ گیا تھا اس نے آج تک بہت حسین آنکھیں دیکھی تھی پر کبھی ایسی گہری آنکھیں نہیں دیکھی تھی اتنے لمبے گھنے سلکی بال ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے تھے شاید تب سے جب اس کی امو اسے لمبے اور حسین بالوں والی پری کی کہانی سناتی تھی بچپن میں اور بڑے ہونے کے بعد وہ سوچتا تھا کہ اتنے حسین بال بس کہانیوں میں ہوتے ہوں گے کیونکہ پیاری سے پیاری لڑکی کے بھی اس نے کبھی ایسے بال نہیں دیکھے اوپر سے انکری انکری پری چہرے والی ماسوم سی گڑیا جو کہ اس کی محرم بھی تھی جسے دیکھ کر اس کا دل پہلی بار اس طرح دھڑکا تھا اور اسے نیند بھری آنکھوں سے گستاخی کرنے پر الفاقسہ رہا تھا نظری تھی کہ ہٹنے سے انکاری تھی اور دل نے الگ شور مچایا تھا اب تو شاید وہ دل کے ہاتھوں ہار ہی جاتا اگر محرمہ گھبرا کر اس سے دور نہ ہوتی اسی پل مار صاحب کی میند سے بوجھل آنکھیں پوری کھلی اور وہ تھوڑا شرمندہ سا ہوتا محرمہ کو نیچے اتار کر واش روم کی طرف جاتا دل کو ڈپٹ رہا تھا وہے خبیص دل کیا ہوا جو وہ تیری منکوہ ہے پر کنردار بھی کوئی چیز ہوتا اور میں مضبوط کنردار کا انسان ہوں خبردار جو دوبارہ اکسایا مجھے تو ویسے اپنی خفت مٹانے کا یہ اچھا طریقہ ہوا دل کو ڈانٹ دو پر واش روم میں جانے سے لے کر ناشتہ کرنے تک اور ناشتہ کرنے سے لے کر ڈیوٹی پر جانے تک اور ڈیوٹی سے لے کر واپس گھر آنے تکمر صاحب کو ایک پل بھی چین نہیں لینے دے رہے تھی وہ لمبے بال نشیلی آنکھیں اور ماسوم پری چہرہ گھر پہنچ کر اس نے مہرماں سے نظریں چاراتی اس کی بکس اس کے بیعت پر رکھیں جو وہ دو دن سے مانگ رہی تھی اس کے پیپر نزدیک تھے اور اسے کل کالج بھی جانا تھا پہلے ہی تین چھٹیاں ہو گئیں تھیں کالج سے اسے اس کا بھی داکے تھا کہ پہلی بار اس نے کالج سے اتنی چھٹیاں کی اوپر سے پیپر بھی نزدیک تھے وہ کھانا کھا کر جیسے ہی سوفے پر لٹنے لگا سونے کے لیے تو مہرماں کی نرم سی آواز نے اسے مار کے دیکھنے پر یاتنا ہی مجبور کر دیا جتنا وہ اس سے نظر بچا کے بھاگ رہا تھا جی کیا بات ہے مر کے نرمی سے جواب دینے پر پہلے تو مہرماں حیران ہوئی پھر بڑے عدب سے بولی آپ اتنے دن سے سوفے پر سو رہے ہیں دیکھیں میری وجہ سے آپ تنگ نہ پڑیں آپ آج بیٹ پر سو جائیں محترمہ میری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ میں کانٹوں پر بھی سو سکتا ہوں آپ آرام سے بیٹ پر سویں مجھے سوفے پر کوئی دنکت نہیں کہتا وہ مزے سے کروٹ لے کر سو گیا اور مہرماں اس کو دیکھتی رہ گئی آپ اور آپ ایکا بیٹا دونوں ایک جیسے بتاتے کیوں نہیں کب لائیں گے میری بہو کو گھر مرچنگیز خان کی بیگم غصہ ہو رہی تھی آج ان پر بیگم بہت جلد لے آئے گا اب جانتی تو ہیں کسی کیس میں الجھا کوئی وجہ ضرور ہوگی بس ایک دو دن میں آ جائیں گے وہ لوگ بس اب ان کے ولیمے کی تیاری کریں مرچنگیز خان نے تحمل سے کہا اور کلینک پر چلے گئے آدیر مرشاویز کی امی کو بہو سے ملنے کی اتنی جلدی تھی کہ تین دن میں ہی ولیمے کی ساری شاپنگ کر کے بیٹھی تھی مہرمہ تین چھتیوں کے بعد آج چوتھے دن کالج آئی تھی تو آتے ہی سب سے پہلے سمیرہ موٹی کو سونے کے زیورات پہنے دیکھ کے حیران ہوئی پھر معاویہ کے ہاتھ میں سونے کی رننگ دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر سباکہ پہ اولا منہ دیکھ کر کچھ زیادہ ہی حیران ہو گئی ہوا کیا ہے سب اتنی بدلی بدلی سی کیوں لگ رہی ہیں مہرمہ نے باری باری سب کی طرف دیکھ کر پوچھا ہمیں چھوڑو بی بی پہلے تم یہ اس کی زندگی کا شاید پہلا جھو تھا اس کی تربیت میں صرف سچ بولنا شامل تھا پر آج موقع اور وجہ دونوں ہی ایسے تھے کہ وہ سچ نہیں بتا پائی بتاتی بھی تو کیا کہ اس کی اپنی ہی چچازاد نے اسے خالی کالج میں بند کر دیا اور پھر ایک کمانڈو اسے کسی گینگ کی لڑکی سمجھ کے اس سے تفتیش کرنے لے گیا اور اسی میں ایک دن اور ایک رات وہ گھر سے باہر رہی اور جب واپس گئی تو اس کی اپنی ہی چچی نے اس کی اور اس کے ماں باپ کی عزت کا تماشا پورے محلے کے سامنے لگایا یہ بتاتی یا یہ بتاتی اسی کمانڈو نے اسے مجرم سمجھ کے اس کے گینگ تک پہنچنے کے لیے اے شاید اس کے بوڑے باپ پر ترس کھا کر اس سے نکا کر لیا ہے بیچاری مہر ماں مجبور تھی جھوٹ بولنے کے لیے اچھا جی اتنا بخار کہ ہمیں اطلاع بھی نہیں کی کم سے کم ہم حال چال پوچھنے ہی آ جاتی اس بار سمیرہ موٹی بولی یار کیا تم لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئی بخار تو بخار ہوتا مجھے زیادہ سردی لگ گئی تھی اس لیے بس اب چھوڑو اس بات کو اور اپنی بتاؤ اتنی تیار ہو کہ تم دونوں کیوں آئی ہو خیر تو ہے مہر ماں نے بہت طریقے سے بات بدل کر شرارتی لہجہ اپناتے ہوئے ان سے پوچھا اے بہن یہ کیا بتائیں گی میں بتاتی ایک چڑیل ہمیں بنا بتائیں نکا کر کے آئی ہے اور دوسری پوری شادی ہی کر آئی ہے اور ہم کو اس قابل بھی نہیں سمجھا انوائٹ ہی کر لیں دوست دوست نہ رہی سبا نے منحبسور کے سڑا ہوا گانا گیا تو سب کی ہنسی نکل گئی قسم لے لو یار میرے ساتھ سب اتنی اچانک ہوا کہ مجھے خود کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے معاویہ نے دہائی دی آہا ہاہا پاگل نہیں ہم جو ہمیں یوں بے وقوف بنا رہی ہو تم مجھے خود کو سمجھ نہیں کی لگتی کچھ نکا میں پھر کیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے خواب میں بولا تھا نوابزادی سبا نے پھر اپنا غصہ نکالا ارے یار قسم سے اچانک رشتہ آیا اور گھر والوں نے ہاں بھی کر دی مجھے تو بس این وقت پر بتایا گیا کہ دلہا مل گیا دلہن بن جاؤ اور مجھے تیرے سر کی قسم یار سبا میں نے ابھی تک نواب صاحب بھی نہیں دیکھے سچی معاویہ نے رونی صورت بنا کر کہا لو جی کر لو گل پر معافی ایک ہی شرط پر ملے گی اگر شادی کا سب سے پہلا کارڈ میرے گھر بھیجاتو سبا کا من ابھی بھی سیدھا نہیں ہوا تھا اوکے پکا شادی میں تم سب کو بلاؤں گی نہیں تو شادی ہی نہیں کروں گی اب خوووش میری ما نونغونہ نونغونہ معاویہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہاں خوش سبا نے اس کے انداز سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا اب باری ہے اس موٹی بھینس کی جس نے ڈائریکٹ شادی ہی کر لی موٹی شرم تو نہیں آئی ہوگی دوستوں کو بلائے بغیر شادی کرتے ہوئے سبا نے اب کی بار سمیرہ کے لگتے لیے خائے قسمیں بہت شرم آئی تھی اب میں کیا بتاؤں سمیرہ موٹی نے شرمہ کے کہا دوب کے مر موٹی میں کچھ اور کہہ رہی اور تاو کچھ اور بتا رہی چل مر کلاس میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنی مجھے سبا غصے میں کلاس کی جانب چل دی اور باقی سب بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیں سمیرہ موٹی پیچھے سے سوری سوری بولتی رہ گئی شاویز کی امی زور اشور سے بیٹے کے ولی میں کی تیاری مکمل کر رہی تھی کہ اچانک کینیڈا سے آنے والی کال نے ان کو ہلا کے رکھ دیا کینیڈا میں ان کی اکلوتی بڑی بہن فریحہ رہتی تھی جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر کی ایک سال پہلے ہونے والی وفات سے بلکل اکیلی پڑ گئی تھی اور شاویز کی امی کے بہت بلانے کے باوجود بھی اس لیے اب تک پاکستان نہیں لوٹیں تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں ان کے مرہوم شوہر کی بہت سیادیں ہیں جنہیں چھوڑ کے آنا ممکن نہیں ان کے لیے فل حال پر جیسے ہی وہ اس صدمے سے باہر نکلیں گی تو لوٹ آئیں گی اپنی بہن کے پاس اور ان کی حالت دیکھتے ہوئے شاویز کی امی نے بھی ان کو زد کر کے بلانے کا ارادہ وقتی طور پر ترک کر دیا پر انہیں اگر علم ہوتا کہ تنہائی میں ان کی بہن رورو کر اپنا یہ حال بنا لیں گی تو وہ ایک پل ان کو وہاں رکنے نہ دیتی دراصل کال کینیڈا کے ایک ہسپیٹل سیتھی انہوں نے بتایا تھا کہ کل رات ہی فریحہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی حالت بہت خراب ہے جلد از جلد ان کا کوئی رشتہ دار آ جائے ان کے پاس کیونکہ ان کے حالت کافی نازک ہے اسی بات نے نرم دل سی شاویز کے امی کو رولا دیا تھا اور کلینک سے واپس آتے مرچنگیز خان ان کو روتا دیکھ کر گھبرا گئے کیا ہوا بیگم آپ رو کیوں رہے ہیں ان نے ان کے پاس بیٹھ کے پوچھا تو روتے ہوئے شاویز کی امی نے ساری بات اپنے شوہر کے گوش گزار کی افف اللہ رحم کرے فریحہ باجی پر اب آپ پلیز روئے مت میں آپ کے ساتھ میں خود چلوں گا کینیڈا فریحہ باجی کے پاس کرتا ہوں میں کل تک انتظام کوشش کر کے ہم کل ہی جائیں گے انہوں اپنی بیگم کو تسلی دیتے کہا اب آپ رونا بند کرے میں زرادنل کو کال کر کے بتا دوں ساری بات تاکہ وہ کیس ختم کر کے جلد از جلد بہو کو لے کر آ جائے کیونکہ ہمارے بات تو گھر خالی ہوگا تب ہماری بہو خود ہی سنبھال لے گی گھر بہت اچھی بچی ہے وہ کہتے اپنے موبائل پر مرشاویز کا نمبر ملاتے باہر کی جانب چل دیئے ہراجائے نماز پر بیٹھی بیٹی کو یاد کر کے روتی اللوہ سے فریاد کر رہی تھی کہ مولا میری بچی کو خوش رکھنا اس کا شوہر نیک اور اچھا ہو مولا میں جانتی ہوں میری معصوم بچی بد کردار نہیں ہو سکتی ضرور کچھ ہے جو وہ بتانا چاہ رہی تھی پر کسی نے اسے بولنے کا موقع دیئے بغیر گھر سے کسی اجنبی کے ساتھ چلتا کہ نہ پتا نہیں کس حال میں ہوگی میری معصوم بچی مولا میری بچی کی ہمیشہ اسے جان سے پیارا اور نلبر کہہ کر بلانے والے باپ تک نے میرے بچی کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا بغیر اپنی صدا کی سخت دل بھابی کی باتوں میں آ کر گھر سے نکال دیا ایک پل میں سگا باپ بھی اپنی کی طرح بے رحم کیسے بن گیا مولا روتے ہوئے وہ اپنے رب سے دل کی باتیں کر کے دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹی کے اچھے نصیب کی دعائیں مانگ رہی تھی جو کمرے کے باہر دکان سے آتے وقاس صاحب سن کر تڑپ ہی تو گئے تھے اس سوچ نے انہیں بھی رولا کے رکھ دیا کہ عزت بچانے کے نام پر انہوں نے پل بھر میں اپنی لاد لی دنالبر کو جانے کس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا کہیں میں نے عزت بچاتے بچاتے اپنی اللوہ میاں کی گائے جیسی سیدھی سادھی بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کر دیا ایک پل کے لیے وقاس صاحب کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا پر اگلے ہی لمحے ایک دن اور ایک رات میر ماں کا گھر سے رہنا یاد آیا تو وہ پھر سخت دل عزت کے نام پر مرمٹنے والے باپ بن گئے پرزمیر کی عدالت میں پھر بھی وہ کہیں نامجرم بنے کھڑے تھے اور وہ خود اپنے اندر ہوتی تقرار سے بے چین تھے صبح جاتا ہوا گھر سے مرشا ویز مہرما کو اپنی فیوریٹ شٹ پریس کرنے کا بول کر گیا تھا کیونکہ شام میں اسے اپنے سینئر کے ساتھ مطننگ کے لیے جانا تھا اسی کیس کے بارے میں کیونکہ اب ساری معلومات مل چکی تھی اور بس اب ریڈ کرنا باقی تھی اسی کی اجازت لینے وہ شام کو جا رہا تھا باز سے بات سنو مسچہ شمش وہ مہرما کے قریب آ کے بولا جی بولے مہرما نے نرمی سے کہہ کر سر جھکا لیا یہ میری فیوریٹ شٹ ہے اس کو شام تک اچھے سے پریس کر کے رکھنا اور ہاں اس بار دھیان سے کام کرنا وہ تیزی سے کہتا باہر کو لپکا اور مہرما سر جھکا کر رہ گئی شام تک وہ گھر کے سارے کام کر کے فارغ ہوئی تو اسے یاد آیا کہ میر شاویز کی شٹ پریس کرنے کا یاد تو آیا دودھ کی دیکچی کے نیچے آنچ ہلکی کرتی وہ باہر آئی اور شٹ پریس کرنے لگی جب شٹ کے پچھلے حصے کی باری آئی تو اسے لگا کہ کچن میں دودھ اُبل رہا ہے تب ہی وہ بھاگتی ہوئی کچن میں پہنچی تو دودھ اُبل کر باہر گر رہا تھا دیکچی سے باہر اُفف سارا چولہا گندہ ہو گیا اور دودھ بھی آدھا گر چکا تھا اُدھر وہ دودھ کا افسوس کرتی یہ بھول گئی کہ باہر شٹ پر اسٹری رکھ آئی ہے جب کچھ جلنے کی سمیل اسے محسوس ہوئی تو کچن سے باہر نکل کے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے جان نکل گئی کیونکہ شٹ کے پچھلے حصے پر پڑی اسٹری نے کپڑا ہی جلا دیا تھا سارا اس جگہ سے اسٹری اُٹھا کے مہرما سر پکڑ کہ بیٹھ گئی ابھی وہ یوں ہی بیٹھی تھی پریشانی میں کہ اُوپر سے ہی مر شاویز آ گیا اور سامنے کا منظر اسے بھڑکانے کیلئے کافی تھا یہ کیا علف 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 میری سب سے پیاری شرٹ پتا ہے میرے بابا نے مجھے کتنے پیار سے تحفے میں دی تھی اور تم اتنی لاپروا میرے کہنے کے باوجود کے سب دھیان سے کرنا تم نے میری فیوریٹ شرٹ جلدی غصے سے بھرا ہو کچن میں پانی پینے گیا تو چول ہے کہ حالت دیکھ اس کا دماغ مزید گرم ہو گیا اب یہ کیا کہ نہ تم نے پھوہر لڑکی مجھے لگا تھا نظر ہی کمزور ہے پر اب پتا چلانے کمی بھی ہو تم کچھ کام وام بھی آتا ہے اب اس نقصان کرنے آئی ہو دنیا میں وہ غصہ میں دوسری شرٹ پہن کر ہی میٹنگ میں چلا گیا اور مہرما آنسو بہا کر رہ گئی کیونکہ وہ مر شاویز کیلئے دن رات کام کر کے اسے رازی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی ایک مشرقی بیوی کی طرح کیونکہ اب دل سے وہ اسے اپنا شوہر مان چکی تھی اس نے سوچ لیا تھا کہ اللوہ نے اگر اس سے اس کا رشتہ جوڑا ہے تو اس میں بھی بہتری ہی ہوگی اور انہیں کاموں میں بیچاری ٹھیک سے اپنے پیپر کی تیاری بھی نہیں کر پا رہی تھی پھر بھی وہ شاویز کو خوش کرنے کی بجائے ہر بار ڈانٹ کھا کے بیٹھ جاتی تھی اور اس بار بھی شاویز اس کے جذبات کا خیال کیے بنا اس کا دل بڑے آرام سے توڑ گیا تھا یہ سوچے بنا کہ وہ نازک سی لڑکی اس کے لیے کتنی بھاگ دور کرتی اور صلح ہمیشہ ڈانٹ کی صورت میں ہی ملتا آج پہلا پیپر تھا اور شروع پیپر شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا مہرمہ تینوں شتانیوں کے ساتھ گرانڈ میں بیٹھی پڑ رہی تھی جب امارا انم سے کسر پسر کرتی ان کے قریب سے گزری تب ہی معاویہ کی نظر اس پر پڑی جس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تک نہ تھی اور یہ بات معاویہ کو حیران کرنے کے لیے کافی تھی اس نے امارا کے ساتھ سکول کے وقت سے لی کہ کالج تک کا وقت گزارا تھا وہ جانتی تھی امارا پڑائی میں کتنی ہی نکمی کیوں نہ تھی پر پیپرز کے دنوں میں بکس میں منہدے کے بیٹھی ہوتی تھی پر آج اسے وہی امارا عجیب سی لگی اور انم جیسی عجیب سی لڑکی کے ساتھ اس کا چپکا رہنا بھی معاویہ کو پسند نہ تھا پر چاہتے ہوئے بھی وہ امارا کو کچھ کہنے ہی پاتی تھی کیونکی امارا نے ان کو پل بھر میں بچپن کی دوستی کو پل بھر میں پرایا کر کے اس کا دل ہی توڑ دیا تھا یہ سب باتیں سوچتے اس نے اپنا دھیان پڑائی کی طرف لگانا چاہا پر جانے کیوں آج وہ امارا سے دھیان ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی جانے کیوں اسے امارا حد سے زیادہ عجیب لگی تھی آج یہ وہ امارا تو نہیں تھی جس کے ساتھ اس نے بچپن گزارا تھا جانے کس جذبے سے مجبور ہو کے معاویہ اٹھی اور واش روم کا بہانہ بنا کر اسی طرف چوری چھپے چل پڑی جدھر ابھی امارا اور انم گئی تھی وہ آہستہ آہستی قدم اٹھاتی ان تک پہنچی اور دیوارے کی اوٹ سے چھپ کر ان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی یہ کالج کا پچھلا حصہ تھا اور بہت ہی سنسان سی جگہ تھی یہاں جلدی کوئی لڑکی نہیں آتی تھی کیونکہ یہ جگہ بہتیاں مشہور تھی معاویہ نے دیوار کے پیچھے چھپ کے جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا اسے شدید صدمے کا جھٹکہ لگا کیونکہ سامنے انم سگریٹ پہ سگریٹ بھر کے امارا کو دے رہی تھی اور امارا دنیا جہان سے غافل جھومتی ہوئی سگریٹ پی رہی تھی معاویہ کامپتے جسم سے واپس بھاگی اور آ کر گراؤنڈ میں بیٹھ گئی اور باقی شتانیوں کے لاکھ پوچھنے پر بھی کچھ نہیں بولی کہ کامپ کیوں رہی ہے کیسے بتاتی کہ وہ کیا دیکھ آئی ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اسی بحث میں پیپر کا وقت ہو گیا اور سب پیپر دینے چل دیں پیپر دینے کے دوران بھی معاویہ کا ذہن امارا میں ہی اٹکا رہا جو حال میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی پریشانی کی انتہا پر پہنچ کر معاویہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پیپر کے ختم ہوتے ہیں سب کچھ اپنی فرینڈز کو بتودے گی تاکہ مل کر وہ امارا کو اس دلدل سے نکالنے کا حل سوچیں اور اس نے ایسا ہی کیا جب باقی سب کو امارا کی حالت کے بارے میں پتا چلا تو سب پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی پھر ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ پل پل امارا پر نظر رکھیں گی پھر یہی ہوا چھٹی کے وقت انم اور امارا ایک ساتھ کالج سے نکلیں تو وہ چاروں بھی چوری چھپے ان کا پیچھا کرنے لگیں انم اور امارا کالج سے تھوڑا دور گئیں تو انم خود ایک الگ کار میں بیٹھ گئی اور لڑکھراتی حالت میں امارا کو کسی لڑکے کے ساتھ دوسری کار میں سوار کر دیا رکشہ پکڑ کے وہ چاروں بھی اس کے پیچھے لگ گئیں تو دیکھا کہ ایک سنسان جگہ پر جا کر گاڑی رکی اور سوکھی سی جھاڑیوں کے پیچھے وہ لڑکہ نشے میں دھت امارا کو کھینچتا ہوا لے گیا وہ چاروں بھی رکشے سے اتر کر ان کے پیچھے پیچھے تھیں جھاڑیوں کے دوسری طرف سے جب ان چاروں نے چھپ کے سامنے کا منظر دیکھا تب ان آسمان سر پہ گرتا ہوا محسوس ہوا وہ امارا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب مہرما نے آؤ دیکھا نا تاؤ بڑا سا پتھر اٹھایا اور اسے پیچھے سے جا کر اس لڑکے سر پر مار دیا وہ لڑکہ وہیں خوب میں لطپت ہو کے بے خوش ہو گیا کہیں یہ مر تو نہیں گیا سمیرہ نے ڈر کے پوچھا تم کو جیل ہو جائے گی مہرما مرتا ہے تو مر جائے جیل ہوتی ہے تو ہو جائے مجھے کوئی ڈر نہیں کیونکہ دنیا میں کچھ بھی میرے گھر کی عزت سے بڑھ کے نہیں مجھے مہرما نے سخت لہجے میں کہا جو بھی ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہیں مہرما معاویہ نے بھی مضبوط لہجہ اپنا یا سبا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی جسے دیکھ کر سمیرہ میں بھی حوصلہ پیدا ہوا اور وہ اسی رکشے میں بیٹھ نشے میں دھر امارا کو مہرما کے حوالے کرتی کالج کے باہر رکشے سے اتر کر اپنے اپنے گھر چل دیں اور مہرما مجبوری میں امارا کو اپنے اورمہ شاویز کے فلیٹ پر لے آئی اور اسے سٹور میں چھپا کر لٹا دیا اس کے بعد اس نے پہلا کام معاویہ کو کال کر کے اعتماد میں لینے کا کنا اور اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کا بتا کر کہا کہ سبا اور سمیرہ کو ساتھ لے اور امارا کی دوست کی حیثیت سے گھر جاؤ اور چچی کو سب سے چھپ کر امارا کی حالت بتاؤ چچی تم لوگوں پہ اعتبار بھی کریں گی کیونکہ تم سب اس کی بچپن کی فرینس ہو پھر کہنا کہ امارا تم لوگوں کے پاس ہے تم لوگ اس کا علاج کروا کے واپس بھیجو گی اور چچی سے کہنا کہ گھر میں سب کو یہی کہیں کہ امارا اپنے اموہے کے گھر رہنے گئی ہے ایسے ہمارے گھر کی عزت بچی رہے گی اور ہاں میرا ذکر غلطی سے بھی مت کرنا چچی چڑنا جائیں کہیں تم میری سوچ سے بڑھ لے عظیم ہو مہرمہ اسی چچی کی بیٹی کی عزت پر حرف آنے سے بچا رہی ہو جس نے تمہاری عزت کو سرن بازار اچھالا تھا خیر میں جاتی ہوں ابھی سبا اور سمیرہ کو لے کر تم پریشان نہ ہو کہہ کر امارا نے کال منقطع کر دی اور دوسری طرف مہرمہ نے دل میں شاویز کو لاکھوں دعائیں دے جس نے اسے دو دن پہلے موبائل دیا تھا ضرورت کے وقت شاویز کو کال کرنے کے لیے اور وہ اسی موبائل سے اپنی دوستوں سے رابطہ کر رہی تھی ابے گدھے یاروں کو بوتی بغیر نکہ کرتے تجھے شرم نہ آئی مدصر آج عبید کی فل کلاس لینے کے معاود میں تھا اور آج آ گیا من اٹھا کے شادی سے دو دن پہلے کارڈ لے کر دف ہو جا میں نہیں آؤں گا تیری شادی پر بہت دن بعد تینوں ایک ساتھ رات کے کھانے پر اکٹھے ہوئے تھے یا شاویز نے بھی تو کیا تھا بنا بتائے نکہ اس کو تو تم نے کچھ نہیں کہا عبید ممنائی کیونکہ اس نے مجبوری میں کیا تھا نکہ ایک بے گناہ ماسوم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اور تاو بے شرم رسم و وسموہے کے ساتھ کر کے آیا ہے نکہ اچھا چل معاف کر دے شادی پر بھنگڑے ڈال کر کسر نکال لینا پر منامت کر میرے دو ہی تو دوست ہیں اگر وہ بھی نہ آئے تو عبید نے اداس ہونے کا ڈراما کیا اور نرم دل سا مدصرف اور آلف مان بھی گیا چل اب بس کرا جائیں گے منحسیدھا کر بندر لگ رہا ہے پورا مدصر نے اسے ہنسانے کیلئے کہا تو دونوں کا کہہ کہہ ایک ساتھ بلند ہوا ارے بھائی دیکھو اپنے لالے کو کیا ہوا عبید حیران سا تھا کیونکہ شاویز ان کی کسی بات میں حصہ نہیں لے رہا تھا لالا کیا ہوا اب کی بار مدصر بھی پریشان ہوا یار وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی میں نے اس امول ہیرے کی قدر نہیں کی مجھے ایک پل چین نہیں مل رہا شاید اپنے غسیلی عادت کی وجہ سے زیادہ ہی دل داکھا دیا میں اس کا اسی لیے چلی گئی آج دل بہت اداس ہے شاید اس کا دل دکھانے کی سزا مجھے یہ ملی کہ مجھے اسی چشمش سے پیار ہو گیا اب اس کے بن رہنا عذاب لگ رہا تم لو ہی بتاؤ میں کیا کرو مجھے ایک پل سکون نہیں اس کے بن میرا دل نہیں مانتا میرے لالا جی جو لڑکیوں سے شدید قسم کا چرتے ہیں ان کو محبت ہو گئی مدصر نے شاویز کو چھےوا اوہے ہے بھائی نکا کے رشتے میں اللوہ نے بہت طاقت رکھی ہے محبت کب ہوتی نکا کے بعد یہ تو اللوہ ہی جانتا پر ہو جاتی ہے محبت اتنا پتا مجھے اب مجھے ہی دیکھ لو ایک بار ملاقات ہوئی نکا کے بعد ناکال پر بات پر پہلی نظر والی محبت تو ایک طرف نکا کے بعد والی روحانی محبت کا سراور ہی الگ ہے اُبید بات کرتا جانے کس دنیا میں کھوسا گیا کچھ نہیں ہوتا لالا تم اداس مت ہو اس گدھے کی شادی کے فورا علف بعد ہم چلاتے ہیں کوئی چکر بھاوی کو واپس لانے کا مدصر نے مر شاویز کو تسلی دی اُدھر شاویز اور مہرما دونوں یہ سمجھ رہے تھے اب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے پر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر والے ان کے لیے سرپرائز ولیمہ تیار کیے بیٹھے ہیں آج معاویہ کی بارات تھی اس کی شتانیا اسے بار بار چھڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی اور دبنگ سی معاویہ بھی آج چھوئی موئی بنی ان کی ہر بات پر شرما رہی تھی تھوڑی دیر بعد حال میں بارات آگئی بارات آگئی کا شور مچ گیا معاویہ تو پہلے سے پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی سبھی شتانیا بارات کا استقبال کرنے باہر بھاگیں بس امارا اور مہرما ہی معاویہ کے پاس بیٹھے تھی سبھی کے ہاتھوں میں پھولوں سے بھری تھالیا تھی دلہا کو دیکھتے ہی سب نے پھول پھیکنے شروع کر دیئے دھیر ساری رسموں کے بعد دلہے کو حال کے اندر آنے دیا لڑکیوں نے کھانا کھانے کے بعد میں شاویز ہاتھ دھونے واش روم کی طرف گیا تو لمبے کھلے بالوں والی لڑکی پہلے ہی وہاں ہاتھ دھو رہی تھی کیونکہ شاویز کی طرف اس کی بیک سائیڈ چہرہ نہیں اس لیے اس نے غور نہیں کیا پر جانے کیوں وہ لمبے بال اس کو جانے پہچانے لگے خیر لڑکی جب ہاتھ پیچھے مار تو شاویز کے ساتھ سامنے کھڑی مہرما کی بھی سانس راک گئی دونوں جانے کتنی دیر خاموشی کی زبان میں دل کا درد سناتے رہے ایک دوسرے کو پھر جیسے ہی مہرما اس کی نظروں کے حسار سے گھبرا کر نکلنے لگی تو پیچھے سے مار شاویز خان کی آواز آئی سنو اب اس پگلی کو کیا پتا پشتوں کا کھیل مین جو ڈائلاگ اس نے مر شاویز سے ٹکرا کر مارا تھا وہ تو اس نے فیس بک سے دیکھا تھا اور شاویز سمجھ بیٹھا کہ اس کو ساری پشتوں آتی ہے وہ تو بیچاری پنجابی تھی پشتوں نہیں آتی تھی اس کو اور مہرما جی در گئی کہ کہیں پشتوں میں ڈانٹ تو نہیں پڑ رہی اور ڈر کر شاویز سے کہہ کر بھاگ گئی اچھا سوری اب نہیں دکھاتی اپنی شکل وہ تو غلطی سے ٹکرا گئی تھی اور مار اس کی ایک اور بانگی پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا خیر رخصتی کا وقت آیا تو سب سہلیاں پہلی بار ایک دوجہ کے گلے لگ کے خوب روئن روتی ہوئی مہرما کو دیکھ کے شاویز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آگے بڑھ کے اس کے آنسو پونچ لے اور ادھر کوئی روتی ہوئی امارا کو دل دے بیٹھا تھا جس کی خبر کسی کو بھی نہ تھی رخصت ہو کہ معاویہ اپنے سجے سجائے کمرے میں بیٹھ تو تھوڑی دیر بعد اسما دلہا بھی آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور دھیرے سے بولا میوی تیرہ بن گاہے واہی لیے جس پر گھونگھت ہٹا کر معاویہ نے حیران ہو کر سامنے والے کو دیکھا جو اس کے سامنے بیٹھا شرارت سے مسکرہ رہا تھا ککا ہوا اتنے گھوڑ سے کیا دیکھ رہی ہو نظر لگاؤگی کیا اُبید کو پھر شرارت سوجی اس کی بات پر شرمندہ ہوتی معاویہ نے فورالف سر جھکا لیا اور اسے اب سمجھ آیا کہ کھیل میں جس سے ٹکرا کر وہ انجمن والا ڈائلاگ مار آئی تھی وہ اُبید ہی تھا مر شاویز اُداس بیٹھا تھا جب اس کے بابا کی کال آئی کہ گھر آؤ کچھ ضروری کام ہے تب ہی وہ فلیٹ سے نکل کر گھر پہنچا تو اپنے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیکھ کے حیران رہ گیا خیر سر جھٹک کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اس کی امی اس کے لیے بہت پیارا بلیک کلر کا کرتا لیے کھڑی تھی پکڑو اسے اور جلدی سے تیار ہو جاؤ وہ کچھ جلدی میں نظر آ رہی تھی پر جانا کہاں سے شاویز نے اُلچ کر سوال کنا وہ تم کو پہنچ کر بتاؤں گی ابھی پانچ منٹ میں تم مجھے تیار ملو چلو جاؤ اپنے کمرے میں وہ تحکم بھرے لہجے میں بولیں تو شاویز کو بات ماننی پڑی اُدھر دو دن پہلے امارا اپنی فیشل کروانے کے بہانے مہرما کو بھی کھینچ کے پارلر لے گئی تھی اور اس کا بھی زبردستی فیشل اور مینی پیڑی کروا آئی تھی حالانکہ مہرما کی دودھیا شفاف رنگت زن کی شادی کے یہ کہہ کر کے دو دن بعد اس کی کسی خاص جانے والی کا ولیمہ ہے وہاں تم بھی چلو گی اور مہرما کے لاکھ لاکھ نانا کرنے کے باوجود اس کے اے دن پہلے بہت پیاری سی مہندی بھی لگا دی تھی اور اگلے دن اسے زبردستی بہت ہی پیارا لائٹ پنک کلر کا پرنسس فراغ بھی پہنا دیا تھا مہرما نے آج سے پہلے اتنا حسین اور مہنگا پرنسس فراغ نہیں دیکھا تھا یار کس کا ولیمہ ہے جس میں تم مجھے اتنا تیار کر کے لے جا رہی ہو اور یہ پرنسس فراغ بہت مہنگی لگ رہی اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس مہرما حیران ہوتی سوال پر سوال کر رہی تھی جبکہ امارا اس کی باتوں کو اگنور کر کے بس اسے اچھا سا تیار کرنے میں مصروف تھی اینڈ میں نازک سا ہیل والا جوتا پہنا کر وہ اسے تقربہ علف کھنچتی ہوئی باہر تک لائی جہاں پہلے سے ساری فیملی ان کا انتظار کر رہی تھی تب ہی اسے کار میں بٹھا کر امارا خود بھی اس کے ساتھ چپک کے بیٹھ گئی کوئی مجھے بتایا گا ہم کہاں جا رہے ہیں اس بار علجنے کی باری مہرما کی تھی بیٹا اب اتنی پریشان کیوں ہو رہی بس کسی خاص کے ولیمے کی تقریب میں جا رہے ریلیکس دل بر بیٹا اس کے ابو وقاس صاحب نے کہا ادھر تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شاویز نے بھی یہی سوال کرنا تو اس کے بابا نے بھی وہی جواب کسی اپنے کے ولیمے کی تقریب میں جا رہے ریلیکس دل بیٹا دونوں گاڑیاں ایک ساتھ ایک دوسرے کے آمنے سامنے میرج حال کے آگے رکی تب ہی دونوں ایک ساتھ باہر نکلے اور ابھی وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان پر پھول بارش کی طرح برسنے لگے الف آدیر چھپے مدسر اور عبید نکلے اور آدیر معاویہ سمیرہ اور سبا سب نے مل کر دلہ دلہن کو ایک ساتھ کھڑا کیا اور مووی بننے لگی ابھی یہ کیا ہے مر شاویز نے گعاوری ڈال کے مدسر سے پوچھا تیرے ویل میں کی تقریب اور کیا اس نے دائیں آنکھ دبا کر کہا تو شاویز بھی کے نل اٹھا دوسری طرف مہرمہ نے بھی اپنی شتانیوں سے یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب تب مہرمہ مزید اداس ہو گئی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شاویز اسے نفرت کرتا ہے ولی میں کی رسم ہوئی تو شاویز اور مہرمہ کے فرینس کے خوب حلہ گلہ کیا پھر جب مہرمہ حال سے اپنے گھر لوٹنے لگی تو اس کی ساس نے روک دیا اور کہا کہ اتنے دن اپنے میں کی ہی رہ کر آئی ہے میری بہو اب ہمارے ساتھ بھیج دیں ویسے بھی کل ان دونوں کو ان کے بابا کل ناران کاغان بھیج رہے ہیں ہنیمون کے لیے وقع صاحب اور ہرا بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا جب ان کی بیٹی کو اتنا پیار کرنے والے لوگ مل رہے تھے سو انہوں نے بھی اجازت دے دی رخصت ہوتے ہوئے امارہ کی آنکھیں بھر آئیں تو کوئی بہت قریب آ کر بولا اپ روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی پلیز مسکرائیے نہ امارہ نے گردن گھوما کر دیکھا تو ہنسم سا مدسر اسے ہی دیکھ رہا تھا تب ہی شرما آشائد گھبرا کر امارہ نے نظر چھکا لی خوب دھوم دھام سے بیگم چنگیز خان بہو کو گھر لائیں اور دھیر سارا رسمے کی پھر بہت خوبصورتی سے سجائے گئے شاویز کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئیں جو کہ بس دو گھنٹے کے اندر اندر سجوایا تھا مدسر اور عبید نے گلاب کے پھولوں سے سجے کمرے کو دیکھ کر مہرمہ کے جذبات دل چہر کر باہر آنے کو تھے جب اس نے دل کو ڈپٹ کر خاموش کروایا اور کہا چپ کر اے دل وہ تجھے نہیں چاہتا جس کے لیے تاو مچلا جا رہا ہے وہ یوں ہی اداسی بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز نے اسے سوچوں کے دائرے سے باہر کھینچ کر سیدھا ہو کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا مرشا ویز دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس اکر بیٹھ گیا اففف یہ پرنسس فراک میں بیٹھی پرنسس کہیں جان ہی نہ لے لے میری اس نے دل میں سوچا اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا مہرمہ بول پڑی میں جانتی ہوں اب دوبارہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے ضرور آپ کے گھر والوں کو میرے گھر والوں نے مجبور کیا ہوگا اور پھر آپ کو آپ کے گھر والوں نے مجبور کیا ہوگا پر آپ فکر نہ کرے میں جل از جلد کچھ کر کے سب کو سمجھا دوں گی کہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا اسی لیے اپنے مجھے معاویہ کی شادی میں پشتوں میں ڈانٹا تھا کیونکہ میں پھر اپنی بری سی شکل لے کے آپ کے سامنے آئی تھی میں خامیوں والی اب خوبیوں کے سردار ودا کرتی ہوں آپ کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی بلکہ صبح ہی سب سے بات کر کے چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے وہ روانی سے اور جانے کیا کیا بول جاتی اگر مر شاویز اسے ڈانٹ کر چپ نہ کرواتا چپ بے وقوف لڑکی تمہیں کس نے کہا کہ میں نے پشتوں میں ڈانٹا تھا اگر پشتوں نہیں آتی تو اس دن کالج میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر پشتوں میں جو کہہ کر گئی وہ کیا تھا او تو میں اب سے ٹکرائی تھی مہر ماں کے مسومیت سے پوچھنے پر شاویز کا سارا غصہ علفارن چاہو ہو گیا سچی مجھے اس کا مطلب نہیں پتہ فیس بک پر پڑا وہی بول دیا مجھے تو پشتوں آتی بھی نہیں قسم سے مہر ماں رو دینے کو تھی تب ہی مر شاویز نے آگے بڑھ کے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پیالے کی صورت بھر کے محبت سے دیکھ کر کہا پر مجھے تو پشتوں کے ساتھ ساتھ پنجابی اور انگریزی بھی آتی ہے اور میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں زاتہ سارا مینا کوم آئی لو یو میں نو تیرے نال پیار ہو گیا جانتی ہو میری نظر اس گینگ پر شروع سے تھی پر جب میں جب غلط فہمی میں تم کو لے آیا تفتیش کیلئے تو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ تم شریف گھر کی لڑکی کسی پریشانی میں نہ ہو میری وجہ سے تب ہی میں نے تمہارا پیچھا کیا اور تمہارے گھر کے باہر لگے تماشے اور تمہارے ابو کے آنسو آہے کو دیکھ کر بنا سوچے سمجھے تم سے نکا کر لیا پر اکثر تمہاری طرف سے ہونے والی غلطیوں سے میں چانڑ جاتا تھا اور جانے کیا کیا بول جاتا تھا پر جب کیس ختم ہونے کے بعد مجھے احساس ہونے لگا کہ کالج کے فن فیر میں پیرت پرنسس فراک پہنے جو لڑکی پر فارم کر رہی تھی وہ کب کا میرا دل لے چکی اور مجھے پتہ ہی نہ چلا اور اب وہ میری محرم بھی ہے تو میں جیسے اس دن الفار کر فلیٹ پر پہنچا پر تم نہیں تھی وہاں اور وہ چنک جس پر تم لکھ آئی تھی کہ مہربانیوں کا شکریہ تب مجھے لگا تم کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تمہاری قسم میں نے وہ دن بڑی تکلیف میں گزارے تمہاری یاد بہت ترپاتی رہی آج اگر تم مجھے لاکھ دعاؤں کے بعد مل ہی گئی ہو تو یہ سب کہہ کے میرا دل نہ توڑو پلیز میں اپنے تمام برے رویوں کی معافی مانگ کر تم سے تمہارا ساتھ مانگتا ہوں کیا انبیاغی عمر بھر میرا ساتھ شاویز کے پوچھنے پر بلا ارادہ ہی محرمہ کی گردن ہاں میں حل گئی ساتھ ہی کچھ اور یاد آنے پر بولی پر میری آنکھیں تبھی مر شاویز نے اس کا چشمہ اتار کر اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیئے یہ جھیل سی گہری آنکھیں چشمے سمیت مجھے اپنی گہرائیوں میں کب کا ڈبو چکی ہین میری چنشمش سنو نہ تمہارے ابو تم کو دلبر کہتے ہیں نہ اور میرے بابا مجھے دل کہتے تو آج چن لیا دل نے دلبر اس نے محرمہ کی چھوٹی سی ناکھ دبا کر کہا تو محرمہ شرمہ کا رخ موڑ گئی اگر آپ کو ناویل پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں